بسم اللہ الرحمن الرحیم باقبر صویرہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو بہت بہت خوش آمدیل جس کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں آپ کو کیسے بتا مجھے پتا ہے کیونکہ میں فیڈبیک چیک کرتی رہتی ہوں اور مجھا ایڈیا ہوتا رہتا ہے آپ سیکرٹ نظر رکھتے ہیں اکثر اور بیشتر لوگ آ کر بتاتے بھی رہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب آپ لوگ فیڈبیک دیتے ہیں اس سے ہمارا حوصلہ بڑا بڑتا ہے اور میرے پاس جب بھی کوئی آیا ہے تو اس نے ہمیشہ صدف عبدالجبار کے لیے ضرور فیڈبیک دیا ہے تو اس بائیس برستہ تسکرہ لوگ کرتے ہیں جو میں آپ کو اکثر شیئر بھی کر دیتی ہوں بلا شبہ اچھا جی تو محمود صدف عبدالجبار یہ ہے شفاق ساتھی اور کل بڑا انٹرسٹنگ سینیریو بنا انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کس طریقے سے بنگلہ دیش میں ان کی جو پرائیم نیسٹر ہے ان کو کوئی جگہ نہیں ملی یعنی کہ وہ اپنے وزیراعظم ہاؤس میں بھی سیف نہیں تھی اور انہیں ہیلیکوپٹر میں اڑکے ایک منظر ہم نے اگوانستان میں دیکھا تھا جب اشرف گلی ہیلیکوپٹر کے ذریعے جا رہے تھے جہاں پر جب امریکن فورسز نکل رہی تھی اس کے بعد جو حالات بنے تھے دوسرا ہم نے سری لنکا میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا کہ عبامی غم و خصہ ہمیں نظر آیا اور پھر وہاں کے صدر بھاگے تھے اور یہاں پہ کل ہم نے وزیراعظم بنگلہ دیش کو دیکھا اور پھر خبر آئیں کہ وہ بھارت جا رہی ہیں ابھی بھی وہاں پر وہی کیاوٹک صورتحال ہے تو بنگلہ دیش کے سیناریو کو دیکھتے ہوئے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا حالات بنے کہ وہاں پہ لوگوں کا جو احتجاج ہے وہاں نے وزیراعظم کو جانے پر مشکل کر دیا پہلی چیز یہ ہے کہ کیسے یہ وجہ بنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی ٹو پارٹی سسٹم رہا ہی نہیں انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو اکتر کے بعد سے جو وہاں پر صورتحال رہی پہلے ان کے والد صاحب کی حکومت رہی پھر اس کا خاتمہ ہوا پھر اٹسٹر اٹسٹر جب سے وہ اقتدار میں آئیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کبھی سنتے تھے کہ جی خالدہ زیا صاحبہ وزیراعظم بنگلہ دیش کی پھر اس کے بعد حسینہ واجد بن رہی ہیں لیکن پھر حسینہ واجد کے ایسے اقوامات رہے کہ انہوں نے اپنے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دیا دوسری جو جماعتیں تھیں یا دوسری جو جماعت مثال کے طور پر خالدہ زیا صاحبہ کی تھی ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو اقتدار سے دور رکھا اور پھر اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم رکھی پھر دوسرا انٹی پاکستان سینٹیمنٹ آپ یہ دیکھیں انٹی پاکستان سینٹیمنٹ اور وہ جماعت اسلامی وہاں پر بھی ہے تو وہ رہنما جنہوں نے پاکستان کو کسی وقت سپورٹ کیا تھا ان کو بعد میں مقدمات چلا کے سزائیں دلوانا سوچیں پندرہ سال طبیعی اقتدار اور بار بار حکومت میں آ جانا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جب یہ سٹوڈنٹ جب مظاہرے کر رہے تھے تو بجائے کہ اس کے پر کوئی حل نکالا جاتا گوہ کے عدالت نے فیصلہ دے لیا تھا اس کے باوجود بھی یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو رزاکار کہنا شروع کر دیا رزاکار عموماً اسطلحی اس کی جاتی تھی انہیں سے خطر میں ان پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے جنگ میں پاکستانی فوجیوں کے ساتھ رزاکارانہ طور پر سپورٹ کیا تھا یعنی کہ ایک طرح سے انہیں غدار کلا دیا پاکستان کے اوپر ازام لگانے کی ساری کوشش اس ٹاپک پر ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ اسد امور صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئے یہ کمرہ عدالت میں وہ پہنچے تھے تو وہاں پر پتا چلا کہ عدالت میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور وقلہ نے رسکیو 1122 کو فوری طور پر طلب کر لیا عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عابد خان بتائیے گا اس سے متعلق جبکو جی آج نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے حسد امور اور عمر یوسیم میٹی کا جو رہنمائے ہیں وہ آج اطالت میں پوری زمانتر کے لیے پیش ہوئے عدالت میں چونکہ رشت تھی آج زیادہ تعداد میں وقلہ اور سائلیز وجود تھے جس کی وجہ سے اچانک حسد امور کی طبیعت قراب ہوئی وجہ سے وقلہ اور پلیس کے عملے نے جو ہے اور دیگر لوگوں نے انہیں اٹھا کر انصدار دہشت کر دیا عدالت کے باہر کھری جو ان کی گاری تو ان کی گاری تک مہن جایا اور ان کو فوری طور پر پی آئی سی منتقل کر دیا گیا تاکہ ان کو طبیب انداز نہیں جائے چونکہ اصد امور پہلے کی کوئی دل کے حاضر میں مبتلا ہے اس کی یہ جو ہے ان کو فوری طور پر پی آئی سی بجوا دیا گیا ہے اچھا تو پھر پی آئی سی کا ویسے یہاں سے فاصلہ کتنا ہے اور ابتدائی طور پر وہاں سے کیا پتہ چل سکا ہے جی پی آئی سی سے بلکل قریب ہی ہے میکسیمم پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے اب چونکہ بھی تو وہ پہنچے ہیں اب ڈاکٹرز ان کے چھکم بغیرہ کرنے دیکھنا یہ کیا ہے اچانک ان کی طبیعت کیوں خراب ہوگی چونکہ لگتا تو یہ ہے کہ انہیں شاید کچھ دل کی تکلیف ہوئی ہے شدید حفظ بھی ہے رش بھی تھا عدالت کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی طبیعت تچانہ خراب ہی اور پھر ان کو اٹھا کر مجبوراں چونکہ انٹرائی دیشتر کرتی عدالت میں جہاں سمات ہوتی ہے اور جو پورا آہات ہے اسے فکلا نے اور پولیس ایکاروں نے اٹھا کر حسد عمر کو دولاتے ہوئے جو ہے وہ عدالت سے باہر لائے اور باہر لاکر انہیں پی آئی سی بھی جوا دیا گیا تاکہ ان کو آپ راپر ٹریٹمنٹ مل سکے شیک ہے چلیں جی اللہ تعالیٰ اپنے زومان میں رکھے حسد عمر صاحب کو طبیعت ان کی ناساز ہوئی ہے اور ہارڈ پرابلم بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے پہلے بھی اس عرضے میں مقتلہ ہیں تو فیل وقت یہ ہے کہ پانچ منٹ کی ڈرائیف پہ اصل میں ایسے واقعات میں یہ چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ کتنی جلدی کسی کو کہاں پہنچایا جاتا ہے ہسپیٹل پہنچایا جاتا ہے اور یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ویسے جو ہے وہ اس حوالے سے ہسپیٹل بھی ہے تو ویل ہوپ کہ اللہ تعالیٰ خرے کے وہ صحتیاب ہو جائے چالیں جی اب باگے بڑھتے ہیں اور ہمارے بقاعدہ اب شو کا پروپر آغاز کرتے ہیں اور سیگمنٹ جو ہمارا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کل ایک اور اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گئی ہے کچھ معاملات ایسے بن رہے ہیں کل لیکن پھر دوبارہ سے آ کر ایک بار پھر دو ٹو کا الفاظ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ نو مئی سے متعلق فوج کے موقف میں تبدیلی آئی نہ آئے گی ایک مافیا ہے جو پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا اور وہی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آگ بجھانے کیوں آئے ہو بلکہ وہ جو لگاتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا آگ بجھانے کیوں آئے ہو سو اس پریس کانفرنس کے مختلف پہلو ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے وہ دیکھ لیتے ہیں آرات جی تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس جو پریس کانفرنس تھی اس حوالے سے اس میں مزید ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی س بی آر کا کہ معلوم ہے کہ بیرونمول کون اور کیوں مہیم چلا رہا ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف قانون اپنا رستہ نہیں لے رہا یہ بھی باقوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس سال دوہزار سات مہینے تقریبا صرف فورن پرنٹ میڈیا ایک سو ستائیس ایسے مزامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پرموٹ کرنا ہے اس کے پیچھے پوری کارڈینیٹڈ سوچ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے پورے سوشل میڈیا کے اس پرنٹ میڈیا کے اس الیکٹرونک میڈیا کے اس ملاقاتوں کے ان پروٹیسٹ کے اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگے گے اور وہ قیمت ہے انتشار اور آگے فرماتے ہیں اسی پریس کانفرنس میں کہ بلوچ یک جہتی کمیٹی ان کے نام نحاد لیڈر دہشتگر تنظیموں اور مافیا کی پروکسی ہیں ان کا طریقہ باردات یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانیے پر جھتہ جمع کرتے ہیں سڑکے بلوک کرنا ٹھیک نہیں اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا جائے جب آپ مانگا جائے تو پھر یہ معصوم بن جاتے ہیں مولویڈ جی تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دفاعی تزیاکار برگیڈیا ریٹائر وقار حسد خان صاحب تینکیو سو مچ برگیڈیا صاحب فور جوائننگ اس دی مورننگ شو یہ بڑی اہم نویت کی پریس کانفرنس تھی اور ظاہر ہے کہ اس میں جن امور کی نشاندہی کی گئی ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان کو ذرا سمپ کر دیں کہ کتنے اہم نویت کے وہ ایشوز تھے جن پر بات کی گئی وقار حسد خان صاحب کینی ہوئیر بھی ہم انہیں کنیکٹ کرنی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے بات ہو سکے اور ظاہر ہے ساری صورتحال پہ وہ کیا اپنی رائے تجزیح میں دیں گے اور پریس کانفرنس اس سے پہلے بھی ہوئی تھی اور اسی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ انٹریکشن ہوتا رہے گا سو سوالوں کے جواب کا جو سیشن ہوا اس میں بہت سارے سوال بھی اٹھے تو یہ جو بات ہوئی کہ جی ایک تاثر بن رہا تھا کہ جو نو مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں یا جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہی تاثر دے رہے تھے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اس طرح کے پیغامات ان کی جانب سے پھیجے جا رہے ہیں تو پھر اس کا آخر نتیجہ کیا نکلنا ہے لیکن اب کل بڑا واضح ہو گیا اور وہی بات کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر معافی مانگی جائے اس کے بعد ہی کسی طور آگے بڑھا جا سکے اور بارہا یہ امپریشن دیا جاتا ہے وہاں سے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت برگیڈیو ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم وقار صاحب میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا اپنین دیں اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اس کی نیسیسٹی اور جو امور اس میں ڈسکس کیے گئے وہ کتنے امپورٹنٹ تھے جی تینکیو جو پریس کانفرنس تو ایک تو پفت آگس کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ تھا میں ایک پاسنگ کومنٹ دوں گا کہ کچھ سرسہ پہلے ایک پارٹی نے مجیبر امان کو ہیرو بنا کے پیش کیا تھا پاکستان میں اور اس پر کافی پرپاگنڈا کیا گیا کل رات ان کا مجسمہ گرا دی ہے بنگولیا نے سو ہسٹری جو ہے بڑی بیرہم ہے تو اس سے پہلے کہ آپ ایک فارس نیریٹیف بنائے پاکستان کے اپنی تاریخ ہے تو اس کو ضرور ریمیمبر کریں کہ وہاں پہ کیا فیلنگ ہے تو آئی ٹھنگ ریفرنس کے کس طریقے سے اس چی کو آپ ٹانش کرنے کی کوشش کریں تو کئی دفعہ وہ بوم رینگ کرتی ہے پیش پہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے سٹارٹ میں تو دیفنیٹلی ففت آگس جو میں اس تحصال پہ بات ہوئی چونکہ پاکستان پریٹیکلی اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے ڈپلومیٹیب کے لیے بھی کرتا ہے اور اس میں جگجیتی کی ضرورت تھی ظہار جگجیتی کی ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اکروس لائن اپ کنٹرول اور اس میں وزیراعظم بھی بہا پہ گئے اس کے بعد پھر پانچ چھے بڑے ٹیک ویز ہیں اس پریس کانفرنس کے اور اس میں میلی ایک تو ریویو کیا گیا جو وار اگنس ٹیرر ہے پاکستان کے اس کے اندر کتنی انٹینسٹی ہے ان ٹرمز آف انٹیلیجن سپیس آپریشن اور اللہ نے اس میں بڑی کامیابی دی ڈسپائٹ کہ ہمارے ویسٹرن بورڈر کو ڈسٹیبلائز کرنے کی بڑی سیریس افٹ ہو رہی ہے پھر جو ہے اس پہ پاچیت ہوئی جو ایسے ایف سی کے مدویں یا ویسے میریٹی جو ہے سپیشلی جو فار فلنگ ایریاز ہیں بورڈرنگ ریجن ہے کے پی کا ایبروستان کا اس کے اندر کیا کیا کانٹیبویشن ہیں اور ای تنگ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جو اکنومک کرائیسی جب آیا اور اس میں فوج کو مدد کے لیے کہا گیا تو ایٹ کیم فارورڈ ایز ان آرگنائزڈ انسٹیوشن اور جب وہ ہیلپ کرتی ہے اس میں بھی سوال اٹھا جاتے ہیں بنگلہ دیش کی مثال لے لیں کہ اگر اس نہج پہ پہنچ جائے کہ فوج کو پھر ایمرجنسی لگانے پڑے تو اس سے پہلے لیٹ سے اگر اکنومک کرائیسز اور فوج اس میں ہیلپ کر رہی ہے تو اس کو آئی تنگ پوزیٹیو دیکھنا چاہیے کچھ فگرز اس کے دیئے گے پھر آگی بات آئی تنگ جو ڈیجیٹل ٹیرنزم ہے اور واقعی اگر آپ انفرمیشن کو ریپنائز کرتے ہیں جساں نائیتھ میں کو کیا گیا اس کی ریپرکیشنز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ابھی لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش اس میں میرا ایک ایک بیسیکلی چھوٹا تھا پوائنٹ ہے کہ نائیتھ میں کو اگر فوج رسٹینٹ نہ کرتی جس طرح اگر دیکھیں بنگلہ دیش میں اسینا واجد نے تین لیئرز میں آئی تنگ آگے کیا اپنی لا انفورشمنٹ کو پہلے پولیس کو پھر ریپرٹیکشن بٹائلیانس تھی فالوڈ بائی بارڈر گارڈ اور پھر فوج کو بھی لیای اگر نائیتھ میں کو خدا نافستہ فوج فائر کر دیتی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں تو فائر لوڈ پہ تو شاید یہی سیچوشن ہوتی جو پنگلہ دیش میں ہے بنو میں رسٹینٹ ہوا گوادر میں جہاں پہ ہاتھوں سے شہید کیا گیا ایک ہمارے فوجی جوان کو رسٹینٹ دیکھا جاتا ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں تو اس کو لوگ غلط طریقے سے ایک رنگ دے رہے ہیں نائیتھ میں کے ساتھ تنگ کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں رہو it's a totally different situation وہاں پہ total میں سینڈنگ ہوئی جب آپ نے فائر کی اپنے عوام پہ اور یہاں پہ رسٹینٹ تھا ایک تو یہ فرق ضروری ہے پھر ان نے جو سب نیسٹرس گروپ اسپیسٹری بلو جگدیتی کانسل پہ سوال آیا تو ان کا آئی تنگ ابھی عوام نے خود دیکھ لیا ہے کس طریقے سے یہ لوگ صرف انسائٹ کر رہے ہیں باہر کا ایجنڈا ہے ابھی یہ لوگ سکینڈین ایویا سے ہو کے آئے ہیں اور اس کے بعد خامخواہ آپ کہہ لیں کہ ایک سیچویشن ڈیویلپ کی جاری تاکہ سی ٹیک ٹو کی جب لانچنگ ہونی ہے گوادر نے ڈیویلپ ہونے از ان انٹرنیشنل پورٹ تو اس کو وہاں جا کے سیبٹال کیے لیکن عوام نے اوبرال ریجیکٹ کیا ہے اور مسنگ پرسن پر بھی ڈیٹیل میں اگر آپ بات کریں آپ کمپیر کریں فگرز جو ہیں اگر بائیس سو نوے ٹوٹل کیسیز میں بان تھاؤزن کو بھی فانانشل ایٹ بھی دے رہے ہیں ان کے لوائیکین کو کمپیر ایڈ ویڈ انڈیا جہاں تین لاک سبتر ہزار سے زیادہ ہے کمپیر ایڈ ویڈ یو ایس اے جہاں پہ مسنگ پرسن ہر سال وہ خود کہتا ہے جسٹیف ڈپارٹمنٹ کے چھے لاکھ ہوتے ہیں ایوری یئر سکس لاکھ پیپر ڈسپیر اور اس میں سے کہتے ہیں ایک لاکھ کا ٹریس نہیں ملتا پچھلے بیس سال کے ایورپ دیکھیں تو اس میں پانچ سے چھے لاکھ پر یئر ان کے مسنگ پرسن ہے اچھا وقار حلسن صاحب ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیئے کہ کل کی پریس کانفرنس کے لیکن جب سوال جب آپ کا سیشن ہوا تو وہ پھر ایک دفعہ پھر ذکر نکرا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ انہی کی طرف سے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں کہ جی بات چیت کی جائے تاثر یہ بنا جیسے کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں کچھ بات چیت اس حوالے سے تہہ ہو گئی ہے لیکن کل دی جی آئی اس پی آر نے کہہ دیا کہ نو مئی کے حوالے سے فوج کا موقع بڑے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آئے گی نہ آئی ہے سو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا الیبریٹ کر لیں کیا تھنگ نائیت میں سے ایک پرنسپل سٹانس اور اس کی ریزنز ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پریسیڈنس اگر الاغ کیا جاتا ہے اور مائنگ جو یہ جو ہے بننو میں بھی اس میں ایک چھوٹی ایفرٹ ہوئی نائیت میں کو تو خیر بہت نیشنل لیول کی ایفرٹ تھی کیا آس جنیٹرز کی بننو میں بھی یہ ہوا انسائیڈ کریں وائلنس ڈراؤ کریں فائل فم دی میلیٹری اور ایک سین کریٹ کریں لاشے کریں گوادر میں بھی ایک چھوٹی ایفرٹ ہی یہ ایپ ریزنیس نہیں بننا چاہیے نائیت میں ایک آئیت میں پورے پاکستان نے لائیو ٹیلیکاس دیکھا اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کس طریقے سے ٹارگٹنگ کی جا رہی تھی باہر سے میسیج آ رہے تھے کچھ ان کے سپورٹرز ہیں جو نورت امیرکا اور یوکے میں بیٹھے ہوئے چھے چھے گھنٹے لائیو ٹرانسپیشنز گھرد یو ایس سینٹرز کانگرسمن نے بھی جوائن کیا تھا ذرمہ خلید لار جوائن تو ایک انٹرنیکشنل ایجنڈا تھا کہ خدا نہ خاصتہ ایک دریشت عمام اور پورج کو آپ نے سامنے کھڑا کیا جائے اور خدا نہ خاصتہ بلڈ بات ہو جائے تو میرے خیال میں وہ بڑا ضروری ابھی ہمارے ایک پیشنی طرح پروگرم ہو اس میں کیپٹنل اسفن جار شہیب جو ہے ان کے والد صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کے اپنے بیٹے کے جو مانومنٹ تھا یا عددار کی اس کو وینڈلائز کیا گیا فیصلہ بات وہ اٹک میں رہتے ہیں اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ اس دن آئیوز کرائیں کہ کس لیے جو ہے یہ میرے بیٹے نے جان قربان کے دیسپائٹ کے انہوں نے میشہ سپورٹ کیا ہے کہ لوگوں کو شاید اس چیز کا بھی حساس نہیں ہے شہادت کے کونسپ کو آپ ٹارگٹ کریں اس میں انفورچنیٹی دی ٹائی ٹو ڈرا رسپانس فیلنگ بھی اس میں ایک کیفٹ تھی کہ فوج کی چین آف کمانڈ ڈسرپٹ ہو کے پتہ نہ خاصتہ بغاوت ہو جائے فیلنگ پھر آپ اس کو ٹریویلائز کرنا شکل کر دیں آپ ڈیلے کریں عدالتوں کا سہارا لیں آج تر بڑا سہار آپ اپنے کا وکیل کر لیں اور پھر یہ اگر جسٹس نہیں ہوتا اور کونٹی بلیٹی ہوتی تھے that's why یہ پھر جو جو نائیتھ میے کا ایک امپیکٹ ہے کونٹی بلیٹی ایک اور فیکٹر یہ ہے جو کونٹی بلیٹی جو معصوم ان کو بلکہ چھوڑا جائے گا جو قصور وار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردوں کے بارے میں ایک بار پھر سے اس پہ ایمفیسائز کیا گیا کہ ان کے خلاف قانون اپنا رستہ نہیں لے رہا کیا سکم ہیں جو اس قانون میں دکھائی دیتے ہیں ڈی جی آئیس پی آر کو یا پھر فوج کو اور کیس طریقے سے اس کی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے دیجیٹل فرنٹ پہ پاکستان ایک سوٹ سٹیٹم ہے اس میں دیجیٹل فرنٹ میں صرف رلیٹ کروں گا بھارت میں اسی طرح کے لاؤز ہیں اچھا وہاں پہ سیجر کا بھی لاؤ ہے ابھی انہوں نے دوہزار اٹھارہ انیس بیس میں موڈی صاحب میں اٹھارہ ان کے اٹھارے تیرہ اجنسی ہیں روح سے لے کے دلی پولیس تک بلکہ آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کو روح کے دیکھیں ٹیک کیور موبائل فون اور لیپ ٹاپ ڈراؤ ڈر ڈیٹا اور سیڈ ڈیٹا اور بعد میں دیکھئے سو اتنی سکتی ہے کہ جہاں پہ بگوز نے فیل کہ اگر کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو اٹھارہ جو پرانے زمانے میں آپ کہہ لیں سوورجن یا سیبٹاج اسی طرح آپ امریکہ کا پرزم پروگرام دیکھ لیں فرانس میں جو پہلے آرڈنس تھا اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور اس کے اندر یہ خیار رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی ویلیٹ لیٹس ایکسپلائیٹ نہ کریں لیکن اگر آپ ایک ہیٹ کے پین شروع کرتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لیٹس اے بلیسپمی کو لے کے کئی دفعہ غلط رنگ دے کے لوگ مارے گئے سو دیٹس وائی سوشل میڈیا اس کی ریگولیشن بڑی ضروری ہے اور ساری سٹیٹس کر رہی ہیں ابھی یوکی میں انہوں نے سمپل لاغ رکھا ہے کہ اگر آپ سٹیٹ پہ کسی کو گالی نہیں دے سکتے تو آپ سوشل میڈیا پہ بلی دے سکتے سو اس ویری ویری سمپل کہ وہی لاغ لائے کرے سمہا وی فیلٹی چونکہ یہ آپ پرائیوٹی کر رہے ہیں اور شاید یہ آپ کے اپنی ڈومین ہے پر ویری سٹارٹس امپیکٹنگ ادھر لائف اس کے بعد سکنڈلائز کرتے ہیں انڈرمائن کرتے ہیں انسٹیوشن تو میرے خیال میں ادالتوں کو تھوڑا اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت آئیم نوٹ سیئی کہ ان کو سمجھ لیے ہیں ہمارا ادالتی سسٹرن بٹش کومن لاغ پر مبنی اٹھارہ سوسی کا بنا حونسٹی آپ کو کانونی شہادت ہے اس کو کریں اور اس کا سپیڈی جسٹس ہو اور اس کی ضرورت بھی ہے کیپٹل ہل کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انفرمیشن جب آپ نے ویپنائز کیا لوگ جا کے چاڑ دوڑے اپنی کاغرس پہ اور جو سین آپ نے دیکھے ہیں بگرہ دیش میں جی 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 وہی وہاں بھی ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ بکار حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر ہے امپورٹنٹ پریس کانفیس اس کے وہ نکاح جو تھے اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے آگے بڑھتے اور اس سے پہلے جو ابتدائیہ میں ہم بات کر رہے تھے بنگا دیش کی سیچویشن کے حوالے سے تو کل ہم نے وہ منظر دیکھا جس پر ہم تاریخ میں ایسی اکثر کتابوں میں ایسی ریولوشنز کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے ریپکرشنز بھی ہوتے ہیں ہم اس کو صرف ایک لینڈز سے دیکھتے ہیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو موب ہوتا ہے جب وہ اندر داخل ہوا وزیراعظم کے ہاؤس میں تو پھر ہر جگہ کیاوس ہی کیاوس ہمیں نظر آیا لیکن اس کے بعد ان کے آرمی چیف آئے انہوں نے کہا کہ اب حکومت بنائی جائے گی اہوری حکومت بنائی جائے گی کوئی ویکیوم میں تو نہیں ملک کو چھوڑا جا سکتا اور حسینہ واجد کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پہلے وہ انڈیا گئیں انڈیا میں ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا لیکن بارحال آخر تک یہ خبر آ گئی ہے کہ انڈیا میں ہی موجود ہیں وہاں پر مشیر قومی سلامتی نے ان کا استقبال کیا اور وہاں سے پھر وہ لینڈ جا سکتی اور ظاہر ہے کہ بھارت نواز زوامی لیگ اور بھارت نواز حسینہ واجد آپ سوچئے کہ یہ تعلق اس وقت سے شروع ہوا تھا جب مجیب الرحمن کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور انیس سو پچھتر کے بعد شیئی کیم بیک اور پھر ساری سیچویشن جو رہی اور گزشتہ سولہ سال سے جس طریقے سے شیخ حسینہ واجد اقتدار میں رہی اور ایک متلق الانان حکمران کے طور پر کہ وہاں پر انہوں نے اپنے جو ساتھی ساتھ رائیولز تھے ان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا اور خالدہ زیا صاحبہ ان کے بارے میں بھارت جس طریقے سے پروپیکنڈا کرتا رہا چاہ بھارت کا سلسلہ اس میں بھارت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ڈھاکہ میں وہ ہوا جو امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہوا انہی کے آپ سوچئے کہ بھارت مسلسل عوامی لیگ کو سپورٹ کرتا رہا شیخ حسینہ کو سپورٹ کرتا رہا ان کے تعلقات گہرے ہوئے بھار جا کے دوسرے ملکومت پروپیکنڈا کرتا رہا کہ اگر عوامی لیگ کے علاوہ کسی اور کے پاس اقتدار گیا تو ادہہ پسندوں کے ہتھے چڑ جائے گا بنگلہ دیش اور یہاں پر یہ موب سے زیادہ میں کہوں گا کہ ایز ای نیشن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیشی عوام نے یہ ریلائز کیا کہ انہیں اس سلسلے سے چھٹکا رہا چاہیے عوامی لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو کم از کم کسی دوسری جماعت کو بھی حکمرانی کا حق ملے تاکہ کوئی چیزیں ہوں تو وہ اٹلیسٹ بہتر ہو سکیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو بری حکومت ہے ابھی اس ایسپیکٹ پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو حکومت ہوگی اس میں عوامی لیگ کو شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور پھر اس حوالے سے جو وائیڈ ایسپ کو کیسے خدم کیا جائے وہ یہ تھی کہ جو بنگلہ دیش کے صادر ہیں انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو خالد دازیا ہیں ان کو جیل سے رہا کیا جائے دوسرے جو وہاں کی تحریک ہے طلبہ کی تحریک ان کے رانمائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی اس میں سے ہونا چاہیے جو بری حکومت بنے گی سو ایسا نہیں ہے کہ بری حکومت جو ہے وہ پوچ کہہ دے کہ کس کی بنے گی کیا بنے گی بلکہ بقاعدہ سب اس میں اپنا شراکت دار دالنا چاہتے ہیں حصہ دار بننا چاہتے ہیں اب یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے اور ایسے وہ کیا عوامل تھے کہ اتنی سٹرانگ پرائم نیسٹر کو اس طریقے سے اس حضیمت کے ساتھ وہاں سے جانا پڑا یہ کیا حالات و واقعات بنے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ واقعہ ہے یہ ایک کوفن میں آخری نیل ثابت ہوا جو طلبہ کا احتجاج تھا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ عوامل ہوں گے ادربائیس تو ہم یہ سنتے ہیں کیونکہ معیشت بڑا بھوم کر رہی ہے یہ بہت ترقی ہو رہی ہے سو اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق تردیمان دفتر خارجہ عبدالباسد صاحب اور ظاہر ہے سابق سفارتکار بھی گہری نظر رکھتے ہیں آپ سارے انٹرنیشنل صورتحال پر عبدالباسد صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ کل جو ہوا یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا یا آپ کے لیے بھی اتنا سرپرائزنگ تھا جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے کل سوشل میڈیا پر اس پر ریاکشن دیا جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک ایکسپٹیشن کی بات ہم کیا توقع رکھ رہے تھے ہونا پشلے ایک مہا میں یہ بہت ہی تشریشناک چیز لیکن میں ذاتی طور پر یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ اس قدر جلد ہو جائے گا یا شیخ حسینہ اس طرح دیچ کر کے بنگا دیش کو بھارت چلی جائیں گے شاید یہ جلد ہی ہو گیا ہماری توقعات سے پہلی ہی ہو گیا لیکن آپ نے درست فرمایا کہ کوئی یہ صرف ایک اتنی بات نہیں ہے یہ پشلے پندرہ سولہ سالوں کی بات ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشلے تین جو انتخابات بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں اس میں جو بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی ہے اس نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اور جو رویہ شیخ حسینہ کا راہ ہے آپوزیشن پارٹیز کی چانب وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں جماعت اسلامی کے لیڈروں کو بھی پھانچسی پہ لگایا گیا ان پہ شیم ٹرائلز چلائے گئے اور پھر خالدہ زیاد صاحبہ کو پشلے کئی عرصے سے گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا تھا تو آج ایک کل بڑا اہم دن ہے تھا بنگلہ دیش کی تاریخ میں اور ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے جسنا آپ نے کہا کہ شیخ مزیب الرحمن کے مجسنے جس نے کرایا گیا ہمیں صدام حسین کے مجسنے کی یاد بھی دلاتا ہے اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان سے غداری کی ان کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا کیونکہ آج دیکھیں نا شیخ مجیب الرحمن کے شیخ حسینہ تھی ان کو بھی پھاگنا پڑا اور بھارت میں جا کے پناہ لینے پڑی اب یہ ہے کہ ان کی فیملی کی سیاست تو بنگلہ دیش سے ختم ہو گئی ہے بلکہ اس پہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے ان کے صاحبزادے کا کہ اب ان کی والدہ بہت مایوس ہو چکی ہیں اب عمر کے اس حصے میں آکے فائنلی وہ مایوس ہوئی ہیں تو اس پہ شیئر وہی آیا کہ کی میرے قدل کے بعد اس نے جفا سے توبا ہائے اس سود پشیمہ کا پشیمہ ہونا ہاں سجیب باجد نے یہ بھی کہا جو ان کے بیٹے ہیں کہ شیئر دان ویڈ بینگلہ دیش اور ان کا صرف ترجیح یہی ہے کہ عوامی لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بچایا جائے اب عوامی لیگ کا بھی معاملہ کچھ یہ ہے کہ اتنی آٹھوکرائٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ شیخ حسینہ نے گورن کیا رول کیا کہ انہوں نے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی آگے نہیں آنے کیا انہوں نے عوامی لیگ کو بھی اپنی ایک فیملی کے اپنی جادیش سمجھا تو ایک ویکیوم تو اس طرح پیدا ہو گیا لیکن عبدالباسی صاحب سوری افیاس باسی صاحب وہ ریٹ فلیکس کیا ہے نظر آئے اگر ہم کچھ کریکٹرسٹک بات کریں کہ ایسے جب عوام رییکٹ کرتی ہے تو اصل عوامل ہوتے کیا ہیں جو نظر آ رہتے ہیں معاشی طور پر حکمرانی کی طرز حکمرانی کی طور پر کرپشن کے حوالے سے یا جو بوگس کیسز بنائے گئے وہ آپ کو میجر ریٹ فلیکس کیا نظر آئے ان کے اقتدار میں دیکھئے جو شیخ حسینہ کو یہ کریڈٹ ضرور ہم دے سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے ایک نومکلی بنگلہ دیش نے کافی بہتر پرپوم کیا بلکہ پاکستان سے بھی بہت انویسمنٹ بنگلہ دیش گئی لیکن جب یہ کوٹا سسٹم کا جو معاملہ اس نے سب یہ ٹرگر کیا ہے حالانکہ شیخ حسینہ کا اس نے بھی کوئی ڈائریکٹ بڑھائی راست روڈ نہیں بنتا وہ ڈھاکر کی یا بنگلہ دیش کی کوٹس نے یہ فیصلہ کیا اور پھر آخر میں سپریم کوٹ نے تیس فیصد سے کم کر کے سات فیصد سے وہ کوٹا لے آئے لیکن ایک چونکہ ایک کرپشن کی پیتاستانیں چل رہی تھیں شیخ حسینہ کو لے کر پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کو بلکل دیوار کے ساتھ انہوں نے لگا دیا تھا اور پھر جو بنگلہ دیش جو فورن پولیسی ٹوپین میں وہ بلکل جو جو دسپیوٹس تھے بھارت کے ساتھ اگر آپ کے یہ چاہے وہ ٹیسٹا وارٹر کی شیرنگ کا معاملہ ہو فینٹی ریورٹی شیرنگ کا معاملہ ہو پرکہ بیراج کا معاملہ ہو تو اس میں کافی انہوں نے کنسیٹ کیا بھارت کو بلکہ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے شیخ حسینہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ٹیسٹا وارٹر کی تو کنزرویشن اور جو اس کی مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ چین کو دینے جا رہی ہیں پرائیم ہیسٹرم کودی کی پریشر میں یہ آپ انہوں نے پروجیکٹ جو ہے بھارت کو دے تو میں سنجھتا ہوں کہ لوگوں نے عبام میں یہ دیکھا کہ یہ جو شیخ حسینہ ہیں یہ اب ڈکٹیٹر بنتے ہیں and it happened in july last year last month last month تو لوگوں کو یہ کہہ ہوا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہیں اور بنگلہ دیش میں جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور انہوں نے تمام opposition parties کو ایک لحاظے کام ہی نہیں کرنے کی اور پارلیمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں اور عوامی لیگ جس طریقے سے last elections میں آئی وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک red flag جسنا آپ نے کہا تھا تو اس سارا cumulative effect اس کا ہوا اور آج اس نہش پر تو عبدالباسی صاحب there is one more thing ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کی policy کا total india centric ہونا یعنی کہ کچھ حوالہ آپ نے بھی دیا کہ total focus ہی یہ رہا کہ انڈیا کو کس طرح سے please کیا جائے one way or the another اور دوسرا یہ بھی آپ impression اور اس پہ بات کی جاری ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی وہ ہوا جو امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہوا تھا وہ ہی انڈیا کے ساتھ ڈھاکا میں ہوا کہ ان کی policy total عوامی لیگ centric رہی بلکہ وہ جو propaganda کرتے رہے کہ جی خالدہ زیا کی اگر حکومت آگئی یا کسی اور جماعت کی حکومت آگئی تو انتہا پسندوں کے ہتھے چڑ جائے گا بنگلہ دیش تو اس سے بھی resentment اتنے over control سے بھی resentment وہاں کے عوام میں پیدا ہوئی بالکل you are absolutely right اور جس طرح شیخ حسینہ بھاگی اپنے ملک سے وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا مجھے شرف غنی بھی یاد آگئے تو پندرہ آگز 2021 کو پاک کے چلے گئے اپنا ملک چھوڑ کر اگر وہ اتنی جمہوریت پسند تھی تو ملک میں رہتی ہیں ابھی ایک inquiry commission i'm sure بنے گا تو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ جو تین سو ہلاکتیں ہوئی ان کا ذمہ دار کون ہے تو ایک situation تو create ہوئی ہے اور ہم ہم بحیث پاکستانی ہم نے ہمیشہ شیخ حسینہ کے ایک کوشش کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں ہم نے کئی بار ان کو پاکستان آنے کی تابت بھی دی لیکن وہ 1971 کا جو ان کا narrative تھا یا time وہ اب تھا اس سے اباہر نہیں نکل رہی تھی حالانکہ آپ سفارتکار بھی رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیتے تھے میچ اگینسٹ پاکستان انڈیا وہ یہ بنگلہ دیش والے 99 میں you remember ان کا statement کیا آیا تھا کہ ہم نے 71 کا بدلہ لیا 71 کا بدلہ لیا just imagine مطلب 1974 کا protocol ہے اشفاق صاحب جو کہ بڑا clear اس کا article 16 اگر پڑھیں تو بڑا clearly یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش ماضی کی تلقشوں کو بھلا کر آگے پڑھیں گے جی جی لیکن وہ بار بار یہی بات کر رہی تھی یہ پاکستان apologize کرے پاکستان حالانکہ پریزنٹ پرویز مشروع تھے ہیں جب 2005 2005 میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا وہ گئے تھے یاد جارب پہ معافی بھی پانگ دی تھی sorry بھی کہہ دیا تھا جو کچھ پاکستان سے غلطیاں ہوئیں لیکن بہرحال چونکہ وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی اور خاص طور پر پریزیر آزم موڈی کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی تو اس لیے وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تو آپ میرے خیال ایک نئے دور کا آغاز ہوگا ہماری دعا یہی ہے کہ جو قیاس ہے اس طور نظر آ رہا ہے ہمیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نئے دور کا آغاز ہوگا کہ نہیں یا ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ یہی چہرے دیکھیں گے ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے پچھلے دنوں ہم نے سری لنکا میں حالات ایسے دیکھے وہاں پہ بھی کچھ یہی سلسلہ تھا کہ خاندان کے لوگ کوئی حکومت میں حصہ تھے کوئی منسٹر تھا کوئی یہاں پوسٹ پہ تھا اس کے بعد عوام نے جیسے ری ایکٹ کیا مالی مسائل تو تھے وہاں پہ ایک حالات ہم نے یہاں پر بنگلہ دیش میں بنتے دیکھے تو یہ ساؤڈ ایشیا کی جو پولٹکس ہے یہ کہاں پہ کیا خرابی ہو رہی ہے جو اس طریقے سے عوام ری ایکٹ کر رہے ہیں پبلک سینٹیمنٹس ایسے ہو رہے ہیں میرا مختصر جواب صدف تو یہی ہے کہ یہ فیملی پولٹکس ہے اس نے پاکستان میں جمہوریت کو اس طرح پنپنے نہیں کیا اور ہم شاید ساؤڈ ایشیا ہمارا ڈی ای نے ہمارا مزاج یہی ہے لیکن میں اس حوالے سے بھارت کو ضرور شعباش دیتا ہوں کہ پی جے پی نے کم از کم کانگریس کا وہ ہورڈ جو فیملی کا ہورڈ تھا اس کو تھوڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ بنتا اس کو سسٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی علمیہ رہا ہے کیونکہ اگر آپ حالتہ زیا کو دیکھئے تو وہ بھی زیا اور ریمان کی اہلیاں ہیں وہاں بھی فیملی پولٹکس ہے اور پاکستان بھی الحمدللہ ہم اس میں خود تفہیل ہیں تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک کے تجربات سے سیکھنا چاہیے اگر ہم نے جمہوریت ہی کا بات کرنی ہے اپنے لیے اپنے ملک میں جمہوریت کے سسٹم کو یہ راگے لے کر جانا ہے تو پولٹکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح ان کو انسٹیوشنز بنانا ہے بس اب ایک اور چیز ہے یہ جو یوت کا اس میں کردار ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بنگلہ دیش میں یہ جو حسینہ واجد کی پالیسیز رہیں اس وقت جو غم و غصہ تھا وہ یوت میں تھا ان کی وجہ سے دو تہائی سولہ سال کا ان کا دور اختیار رہا کوئی اور پارٹی آ نہیں سکی دو تہائی وہاں کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور وہ نوجوان ووٹ آج تک نہیں ڈال سکے so that may be a key factor as well absolutely دیکھیں کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر کوئی انخلاب آتا ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ یوت ہی لے کر آتی ہے یہ سٹوڈنٹسی اگر آپ ایران کا ریبولیوشن کی ہسٹری دیکھئے تو وہ کیمپسز سے یوٹھی اٹھے انیورسٹی سے آئے انہوں نے قربانیاں دیں اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے یہی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے تو لیکن بھارا لہا ہم بحیثیت خیفہ کے پاکستان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تعلقات ہمارے پر تو ہم امید کرتے ہیں اور دعا تو ہیں کہ بنگلہ دیش اب چیاسی اعتبار سے بھی آگے بڑھے اکنومکی بھی آگے بڑھے اور ہمارے دونوں مالے کے لئے اپرچونٹیز پیدا ہوں برکل thank you so much عبدالباسد صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے ہیں دانے کی کہ کیا اس پر مزید پہلو ہے ساری سیچویشن کی اور دیکھتے ہیں اب وہاں پہ بری حکومت کب تک بنتی ہے time to 24-48 گھنٹے کا دیا گیا تھا let's see what happens take break later so welcome back once again اور بات کر لیتے ہیں موسم کی کیونکہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اب مونسون کے سپیل کا سلسلہ جاری ہے تو پنجاب سندھ بلوچستان کے پی میں ہونے والی بارشوں سے ہم دیکھ رہے ہیں موسم تو کچھ گبار ہو گیا لیکن یہ بارش اپنے ساتھ تباہی بھی لے کر آتی ہے اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر رابطہ سڑکیں پل ٹوٹ گئے ہیں ندی نالوں میں تو گیانی ہے بہت سارے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے تو ایسے میں رپورٹ جاری کر دی گئی انڈی ایم اے کی جانب سے اور بتایا گیا ہے کہ مختلف حادثات ساتھ میں ایک سو سات افراد جانبہ ہوئے اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے انتالیس اموار اور انڈی ایم اے نے یہ بھی بتایا کے پی میں چونتیس سندھ میں بائس بلوچستان میں بارہ آزاد کشمیر میں تین جبکہ گلگت بلوچستان میں ایک شخص کی جان گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اچھے جب برسات ہوتی ہے اور اس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں اب جیسے یہ اگر پہاڑی علاقوں میں جائیں اور اس طرح کے علاقوں میں جائیں جہاں پر سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے کسی بھی جگہ کا متاثر ہونا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے نقصانات ہوں گے کیونکہ سیلاب جب آتا ہے تو اپنے ساتھ انفرسٹرکچر وغیرہ بہا لے جاتا ہے پہاڑی علاقے سے اس کی دسترس سے دور نہیں رہتے لیکن شہری علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو نقصانات دوسری طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کچھی آب آتی ہیں تو وہاں پچھتیں گر گئیں یا اس طریقے سے بجلی الیکٹریکیوشن کے خدا نخواستہ کوئی واقعات پیش آگئے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کراچی ظاہر ہے میٹرو پولیٹن ہے دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر ہونے والے جو انفرسٹرکچر کے نقصانات ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد سے ہٹکے ہیں اور یہاں پر ہونے والی بارش بھی لاہور سے ہٹکے ہیں مطلب لاہور اور اسلام آباد میں مسلسل تیز اور توفانی بارش ہوتی ہے یہاں پر کبھی گبار بارش ہوتی ہے جیسے کہ گزشتہ روز جو بارش ہوئی تھی وہ ستر میلی میٹر تک ستر میلی میٹر تک ہوئی تھی مختلف علاقوں میں مطلب اسیسمنٹ کریں تو کہیں تیس ہوئی کہیں چالیس ہوئی کہیں پچاس ہوئی اس طریقے سے لیکن لاہور میں چوالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہم نے بھی یہاں پر ہلکہ بھلکہ کرٹسزم کرنے کی کوشش کی لیکن ریالائز ہوا کہ بھئی چوالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے تو اتنی بارش ہونا اور اس کے بعد کچھ دیر تک یا کچھ گھنٹوں تک پانی کھڑا رہنا ایک معمول کی بات ہے لیکن اس کے بعد سب چیزیں مناسب رہیں برابر رہیں کراچی میں کیا ہوا کہ یہاں پر کہیں پر سڑک دھز گئیں کہیں پر جناب کہیں پر کس جگہ کی تباہی کہیں پر ٹرک گز گیا مطلب آپ کو اور گلیوں میں جو ہونے والے نقصانات ہیں یا جو زیلی سڑکیں ہیں ان پر ہونے والے نقصانات ہیں ان کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے یا پھر ڈریننگ سسٹم ایسا ہے کہ وہ مزید پانی جو ہے گٹر کا بل کر باہر آ جاتا ہے تو ایک عجیب سا منظر شہر پیش کر رہا ہوتا ہے تو کیوں یہاں کی سڑکیں ایسی ہیں اور کیا بارش کے بعد منظر بنتا ہے ذرا ہم آپ کو اس پر اپنا نمائندہ ہمارے جو ہیں وہ گئے جگہ جگہ انہوں نے ایسیس کیا ہے آئیے دیکھتا ہے شہر کا انفرائٹریکچر اس قابل ہے کہ وہ بارش کے بعد کی تمام جو تباہی ہے وہ برداشت کر لیں اس وقت میں سخی حسن سے ہیدری جانے والی سڑک پر موجود ہوں اور یہاں آپ دیکھیں کہ بارش کے بعد کی جو مناظر ہے وہ یہ ہے کہ سڑکیں دھس گئیں ہیں یہ صرف ایک شہرہ کی بات نہیں ہے کراچی کی کئی شہرہوں کا یہی حشر ہے یہ بڑا ہول ہے جہاں سے ٹرافیک کا گزرنا بہت مشکل ہے کراچی کی انتظامیہ سے یہاں کے مکینوں نے اپیل کر دی ہے کہ خدارہ کراچی کی سڑکوں پر رحم کیا جائے کراچی کے علاقوں پر رحم کیا جائے کراچی پر رحم کیا جائے یہ سڑک کے پسمندر جو میرے اکم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاشی حب ایم ای جینا روٹ کی سڑک کی حالت ہے جو گرو مندر سے نمائش کی طرف جاتی ہے اب جو صورتحال شہر کی سڑکوں کی بارشوں کے بعد بڑے بڑے گڑے پڑ چکے ہیں جو بارش کے پانی میں ڈھوپے نظر آتے ہیں اور شہریوں کو جو ہے کسی وقت بھی حاصلات کے سبب ان کا جو ہے نقصان ہونے کو ہے یہاں ٹاؤن چیئرمن جمشیت کوارٹر ہیں وہ عملے کے ساتھ تو کہیں نظر نہیں آئے ان کو چاہیے تھا کہ شہریوں کو ریلیف ورام کرنے کے لیے اپنا کردارہ ادا کرتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے شہر کی مختلف سڑکوں کی بڑے بڑے گڑے پڑ چکے ہیں بارش کے پانی میں ڈھوپے ہوئے ہیں جو کہ حاصلات کا سبب بند رہے ہیں یہاں موجود ہے یہاں نگری پر جہاں بارش کی وجہ تھے ایک گڑا پڑ گیا تھا چھے فٹ گہرا اور یہاں سے ٹرافیک کی روانی بہت مشکل ہو گئی تھی مٹی ڈالو اور آگے چلیں اس پالیسی کے تحت اس پر یہاں کام کیا گیا ہے ناکس انجینئر یا کانٹریکٹ کس کی غلطی کہیے یہاں تو ہمارے ملک میں اس کا تو کبھی جاہزہ نہیں لیا جاتا صرف گڑا پڑا اور اسے بھر دیا گیا اور ٹرافیک روانی بہت مشکل ہو گیا معاملہ ختم ہو جاتا ہے چھے فٹ بڑا گڑا اتنی اہم شہرہ پر ہو گیا کہ یہ حضرن اسکوائر سے لیاکتا بات جا رہی ہے جہاں ہزاروں گاڑیاں روزانہ آتی ہیں اور یہاں پر یہ گڑا پڑا اور ٹرافیک رک گیا تھا لیکن اس وقت صرف مٹی ڈال کر یہاں کام پورا کر دیا گیا آپ بھی بھر دیکھیں کراچی میں جو روان دنوں میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ نقصانات دیکھنے میں آئے وہ کراچی کے مختلف علاقے ہیں کلستان جہورب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا گڑا پڑ گیا اور بلدیاتی اطاروں کی غفلت گیا سے ہزاروں شہری سخت پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے گلستان جہور کے علاقے میں میں موجود ہوں جہاں پر بہت بڑا حصہ دھس چکا ہے اور یہاں جو پانی کی لائنیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں کراچی کی بنسبت اگر پنجاب کی صورتحال دیکھی جائے تو وہاں شاید کراچی سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں لیکن وہاں کسی سڑک کے دھسنے یا بیٹھنے کی اطلاعات صاحب نے نہیں آئیے اور اس سڑک کی جو عام درافتیں وہ بھی مکمل طور پر محتل رہے گی اور کوئی متعلق ادارہ تحال اس سڑک کی مرمت کے لیے نہیں پہنچا چیک کریں آپ کس قسم کے انہیں یہ چھوٹے موٹے گھڑے نہیں ہیں پوری پوری گاڑی کو اپنے اندر لے سکتے ہیں یہ اس طریقے ہیں گھڑی اب لاہور میں ذرا آپ کو بتا دیں کہ تین سو ستر میلی میٹر بارش یہ کوئی معمولی بارش نہیں ہے آپ یقین کیجئے کہ تین سو میلی میٹر بارش کو ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک توفان زموئے ہوئے ہیں اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فلائنگ ریورز کا جو کانسپٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی دن اپنے شو میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ نقصاندے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ لاہور کی سڑکوں پر کیا سچویشن رہی لاہور کے مختلف علاقوں کا بھی آپ کو دورہ کھراتے ہیں دیکھیں کوئنز روڈ بھی شہر کا پرانا علاقہ ہے اور جب بھی بارش ہو یہ علاقہ بھی زیرے آب آتا ہے بلکہ کئی کی فوٹ پانی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھئے تو نہ صرف پانی کا نقاص بہت جلد ہوا یہاں سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کی کوالٹی ہے بقاعدہ طور پر ان سڑکیں بنائی گئی ہیں پانی نے ان سڑکوں کو اور ان روڈز کو متاثر نہیں کیا اور یہاں پر جو پانی کے ہی رفتار تھی حالانکہ یہ تمام در جو فوٹ پات ہے اور درمیان کی کراوسنگ ہے یہ بقاعدہ طور پر پانی کے اندر تھی دیگر شہروں کی نظمت یہاں پر سڑکیں بہتر رہی اور کہیں سے بھی سڑکوں کے بیٹھنے کی اطلاعات ہمیں نہیں ملیں بالخصوص لاہور کی تمام بڑے جو چورائے اور بڑی جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ رہیں اور ان کے اوپر نہ صرف پانی کا نقاض جلد کیا گیا بلکہ سڑک کی کوالٹی پر بھی وہ بہت زیادہ اصل اداز نہیں ہو سکی لاہور کے لکشمی چونک میں لاہور کا یہ علاقہ ہمیشہ بارش کی زد میں آیا ہے بلکہ سب سے زیادہ جہاں بارش پڑتی ہے یہ اس علاقوں میں جامل ہے بارش تھوڑی ہو یا زیادہ ہو پانی بڑی تقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ علاقہ تقریباً یہ منظر دریاء اور ندی نالے کا منظر پیش کھا رہا ہوتا ہے واسہ نے بقاعدہ طور پر ایک ڈسپوزبل سٹیشن لگایا ہے جہاں پر موٹر پمس لگائی گئی اور ہر صورت پانی کو یہاں سے نکالا گیا اب یہاں سے ہم چلتے ہیں لاہور ریلوے سٹیشن کی جانب جہاں بارش کے بعد کافی سارا پانی یہ کٹا ہوتا ہے آئے چلیں لاہور کا ایک پرانا علاقہ لاہور ریلوے سٹیشن کا جہاں جب بھی بارش ہو ایک بارشی ہو ہے وہ اپنے رحمت کے بجائے اپنے زحمت بن جاتی ہے لاہور کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں لاہور ایڈنسٹریشن ہے ظلحی حکومت لاہور ہے واسہ ہے لاہور ویسٹ منویمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے نہ صرف اس تمام تارے علاقے کو کلیئر کیا بلکہ کلیئر کرنے کے بعد یہ علاقہ بلکل چند گھنٹوں کے بعد ہی بلکہ کلیئر کر کے انہوں نے واضح کر دیا کہ اس وقت لاہور میں کہیں پر بھی بارشی پانی موجود نہیں ہے اب یہاں سے ہم چلیں گے لاہور کے ایک اور قدیمی علاقے کی جانب میں موجود ہوں اس وقت گھڑی شو چونک میں گھڑی شو کا علاقہ لاہور کا ایک پرانا تاریخی اور قدیم علاقہ ہے لیکن اس وقت کی صورت یہ ہے کہ یہاں پر بھی پانی کو چند ہی گھنٹوں میں بلکہ کلیئر کیا گیا اور بڑی بڑی ہیوی ڈسپوزل موٹرز رکھائی گئی یہاں سے پانی کو مکمل طور پر بارشی پانی کو نکال دیا گیا ہے تلہ انتظامیہ لاہور لاہور واسا اور لاہور ویس پرنیجمنٹ کمپنی تینوں کی جو کرکرز ہیں تینوں کے جو کارکون ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ ایکشن کر کے لاہوریوں کو پانی کا بارشی پانی کے مسائل سے نکالا ہے اچھا تھی آپ تینکیو سو مچ خواجہ نصیر صاحب اور کراچی سے جو ہمارے نمائندگان تھے ان کا بھی بہت شکریہ اچھا آپ اندازہ کیجئے کراچی سے میں اسگر عمر پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ اشرت خان نظیر تھے ہمارے ساتھ نظیر شاہ افضل پرویز تھے تو آپ یہ دیکھیں کتنے نمائندگان نے مل کر رپورٹ کیا کیونکہ کراچی ایک تو بڑا شہر بھی ہے دوسرا آپ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت اتنا لگتا ہے لیکن لاہور میں سڑکوں کی حالت بہتر ہے تو خواجہ نصیص صاحب نے ہی سارا معاملہ نمٹا دیا and he was so happy doing that کیونکہ سب سکون تھا سب سکون تھا اور وہ بتا سکتے تھے کہ دیکھیں جی یہاں پہ سڑک کیسی ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے ایسا کیوں ہے دونوں پاکستان کی شہر ہیں لیکن دونوں کے حالات اتنے مختلف کیوں ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک ایوال باپس آتے ہیں اور جی ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور صدف عبدالجبار آپ کے سامنے پھر سے موجود ہیں نو سے دس بجے تک کا وقت گزر چکا دس سے گیارہ بجے تک انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ہماری عبوری حکومت یہاں پر قائم ہے میری اور صدف کی عبوری حکومت کہتے ہیں روزانہ ہم یہاں پر آتے ہیں جسے آپ عبوری حکومت کہا رہے ہیں جس دن آپ چھٹی کر لیں یا جس دن میں چھٹی کر لوں پھر تو وہ عبوری ہوگی پھر تو وہ بوری ہوگی پھر تو وہ ون من شو ہو جائے گا چلے خیر اس سے بہرے ہم بات کر رہے تھے بڑا امپورٹن ٹاپک تھا اور بہت ریلیمنٹ بھی ہے کیونکہ ہم ان حالات و واقعات سے روز ہی گزر رہے ہوتے ہیں اور کوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں ہمیں اس کا ریٹرن کیوں نہیں ملتا ہمیں کیوں نہیں ساف ستری سڑکیں ملتی اور ہمارے لیے مشکلات اتنی کیوں ہیں صدف میلی سڑکیں قبول ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ جب جاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کے گردے پھیپڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائیں آپ کی آنتیں اندر سے ادھر ٹرانسفر ہو جائیں تو بائیک والے حضرات اور بھی زیادہ کمر درد نا جانے کون کون کوئی سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں دردے دل دردے جگر دردے کمر تینوں ہیں تینوں ہیں تو وہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں اب ایسا کیوں ہیں ہم نے آپ کو پچھلے گھنٹے کمپیرزن بھی دکھایا ہے کہ لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی اس کے باوجود بھی سڑکیں صحیح سلامت نظر آ رہی ہیں کراچی میں چالیس پچاس ستر میلی میٹر بارش ہوئی اس کے بعد آپ نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے اور یہ کسی ایک جگہ کے نہیں شہر کے مختلف علاقوں سے تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اچھی سڑک کیسے بنتی ہے اور کراچی میں کیا ہوتی اچھی سڑک کیا جی اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیول انجینئر دانش بن رعوف صاحب تینکیو سو مچ شیئرمن آباد ہیں بہت شکریہ آپ کا دانش ذرا بتائیے گا آپ نے بھی خود بیٹھ کے آپ پہ دونوں ریپورٹس رکھی ہیں so what is so wrong here in کراچی اس میں کراچی میں سب سے پہلے سب کو ایک بات سبجھتی ہوگی کہ سیوریج سسٹم ایک الگ سائنس ہے سٹروم وارٹر ڈرینیج یعنی جب بھی کوئی شہر ڈیولپ ہوتا ہے یا کوئی ایریا کوئی ہاؤزنگ سکیم ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سٹروم وارٹر ڈرینیج سسٹم اس کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کے بعد اس کا سیوریج سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے اور یہ دونوں الگلک چیز ہیں کراچی میں انفرچنیٹلی یہ جو سٹروم وارٹر ڈرینیج سسٹم ہے یہ کولیپس ہو کے ختم ہو چکا ہے یہ ختم اس وجہ سے ہو چکا ہے کیونکہ جب کراچی کے ایریاس ڈیزائن ہوئے تھے یعنی بات کریں نورٹ نازم آباد کی گلچہ ایڈبال کی ایٹیز کے اندر ففٹیز سکسٹیز سیونٹیز میں جب یہ ڈیزائن ہوئے تھے تو یہ ایک ایسے ڈیزائن ہوئے تھے کہ جتنی جو ہمارے ریزیڈینشل گلیاں ہوتی ہیں لینس ریزیڈینشل اس کے بعد پھر کمرشلز جو ان کے بائی پاس انٹرسیکشنز لہتے ہیں پھر جو مین ریٹس ہوتی ہیں اس کا پورا لیول ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے ایک پلیٹ کی طرح یہ ڈیزائن ہوتا ہے کوئی بھی ہاؤزنگ سکیم جب ڈیزائن ہوتی ہے تو اس میں بارش کا پانی کبھی بھی گٹر کے تھروں اس میں نہیں جاتا یہ بالکل غلط ہے اس کی ریزر یہ ہے کہ جو ہماری روڈ ہماری جو روڈ ایسفالٹ سے جو بچومن سے روڈ بنتی ہے اس روڈ کے اوپر اگر سیوریس کا پانی آ جائے تو سیوریس کا پانی اتنا کیمیکل والا پانی ہوتا ہے کہ وہ گٹر کا پانی ایک دن بھی اگر روڈ پر کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کے جو ایسفالٹ لیئر ہوتی ہے بلیک کلر کی اس میں بچومن ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل اس پانی سے ایک دن میں خراب ہو جاتا ہے پھر گریولز نکل کے آ جاتے ہیں بسکلی روڈ ہے کیا ایک گریولز پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو اس کو ہم کمپریس کر کے اس میں ایک بلیک کیمیکل ملاتے ہیں اور اس تیری کی طرح اس کو ہم پیف کر دیتے ہیں تارکول ہی ہوتا ہے تارکول بچومن کو تارکول کہتے ہیں یہ تارکول اگر گٹر کا پانی سیوریس کا پانی آ جائے تو یہ تو پھر کولیپس ہو گیا اب کراچی میں انفرچنیٹلی یہ جو سٹروم ووٹر ڈینے سسٹم تھا یہ تو تھا اسے پچاس سال پہلے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا پھر ختم کیوں ہوا یہ ختم اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے ایک چیز دیکھ کی ہوگی نوٹ کی ہوگی کہ مین روڈز کے اوپر جو آپ کو بیلڈنگ یا جو گھر نظر آتے تھے آج سے بیس سال پہلے آج وہ گھر روڈے اوپر چلے گئی اور وہ گھر نیچ سے چلے گئی آپ نے گلستانے جہور میں دیکھیں کتنے ایسے پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں کہ جو روڈ سے دس دس فٹ نیچے چلے گا یہ سب سے بڑا انجینرنگ فیلیر تھا ہمارے کراچی کے اس نظام کا کہ جب بھی کوئی نئی روڈ بنتی ہے تو وہ پرانی روڈ کو ڈسمنٹل کیا جاتا ہے اس کو سکیریفیکیشن کہتے ہیں خصولاً یہی ہونا چاہیے تاکہ وہ لیول منٹین رہا ہے ہم نے ہمارے پاس جب بھی ٹینڈر دیا جاتا ہے یعنی اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پرانی روڈ پوری ایس کی ویٹ کرنی ہے ریموف کرنی ہے اور اسی لیول پر نئی روڈ بچھانی ہے وہ کرتا ہے کہ اسی روڈ کے اوپر نئی روڈ بچھاتا ہے پھر نئی روڈ پھر نئی روڈ وہ لیول اپ ہوتے ہوتے اب تو یہ کون سے انجینئرز ہیں جو اس طرح سے بشورہ دے یہ دیکھیں یہ جہاں نہ اہلی اور جہاں صرف کرپشن آ جائے نا تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے دانش کہ اس کے اندر سلسلہ یہ ہے کچھ چیزیں ہوتے ہیں نا نظر آنے والی یعنی کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی روڈ بنا رہا ہے تو اس میں مٹیریل کیسے بنا رہا ہے کون سے مٹیریل ڈال رہا ہے کتنے پرسنٹ اس میں کرپشن ہے کتنے پرسنٹ کس کا حصہ یہ میں نہیں دیکھ پا رہا لیکن سڑک کا لیویل اگر اوپر ہو رہا ہے تو یہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے exactly یہ سمجھ لیں جو کونٹریکٹرز روڈ ڈال رہے ہوتے ہیں پلس جو ان کے اوپر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی روڈ بغیر کنسلٹنٹ کے نہیں بنتی ہماری اگر گورنمنٹ کسی بھی کونٹریکٹر کو ٹینڈر دیتی ہے تو اس کی سپرویجن کی رسپونسبلیٹی اس کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے وہ کنسلٹنٹس کمپنیز بھی کوئی کام نہیں دیکھ رہی یہ سمپل میں آپ کے ایسی مثال دے دوں کہ اگر ہم ایک واشروم کے اندر جو شاور کے پاس جو پوائنٹ ہوتا ہے اگر وہ دو انچ اوپر ہو جائے تو پانی واشروم کا کس طرح اس میں ڈالیں گے یہی ریزن ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو سڑکیں اس لیے بیٹھ جاتے دیکھیں کراچی کی ان حالات میں اگر آپ جاپان سے بھی بلوا کے روڈیں بنوا لیں گے وہ بھی دو بارشوں میں ختم ہو جائیں گی کیونکہ جب تک روڈ کا لیول مینٹین نہیں ہوگا روڈ کا سسٹم ہوتا ہے کہ روڈ ایک سلوپ میں بنائی جاتی ہے تاکہ پانی گرے روڈ پہ پانی آئی ہی نا روڈ پہ پانی نہیں آنا چاہی اچھے اس پر دو پہلوں کی آپ نے نشانہ کی ایک تو سٹرم ووٹر ڈرینیج ہمارے پاس نہیں ہے بلکل نہیں اگر فرض کریں لیول پہ بنا بھی دیا ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ہی کلیٹھ ہو چکا پھر کیسے چلے گا اب ہم کرتے کیا ہیں اب جیسے بارشیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ گلیوں کے اندر سب گٹر کھول رہے ہوتے ہیں علاقے والے اپنی مددہ آپ گٹر کھولتے ہیں وہ پانی جب گٹر میں جاتا ہے تو آگے جا کے گٹر فلو ہو جاتے ہیں پھر جو بارش کا پانی ہے وہ گٹر کے پانی کی ساتھ روڈ پر آتا ہے اور وہ روڈ پوری کلیپس کر کے لے جاتا ہے کیونکہ اس پر 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 درینیج سسٹم ہوتا نہیں ہے وہ پانی ایک دن دو دن تین دن ٹھہرتا ہے جس کی وجہ سے اوپر کی روڈ خراب ہوتی ہے ابھی آپ کی رپورٹ میں دیکھا کہ کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ گڑے پڑ گئے گڑے پڑ گئے وہ یہ جو ہمارا انفرہ سٹرکچر سیوریج کی جو سیور لائن جس کانٹرکٹر نے بھی سیوریج لائن یہاں پہ روڈ پہ اندر بنائی تھی انہوں نے پائپس کی جوائنٹنگ سائنی کی جس کی وجہ سے وہ انٹرنل لیکیجس چلتی رہی اور لیکیجس چل کے جو سب سوائل تھی جو بیس سوائل تھی مٹی وہ نرم ہو کے کیچڑ بنتی گئی بنتی گئی سیٹلمنٹ ہوتی گئی اور پھر جب بہت بڑی تیز زیادہ پانی آیا اس میں تو وہ پرسے روڈ یعنی کہ شکر ہے اس میں آپ نے کنٹریکٹرز کو بھی وہ کرٹیسائز کیا ورنہ تو سٹروم وارٹر درنیجی کی وجہ سے کہی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کہے دیکھا ہم نہ کہتے تھے ہمارا قصور اس میں نہیں ہے سارا قصور ہی سٹروم وارٹر چینیز نے ہونے کا ابھی ہم نے دیکھا ہے کراچی شہر کے اندر ہمارے ڈی ایچ اے نے پورا انفرسٹرکچر اپنا چینج کیا ہے اس وقت ہم سب نے ڈی ایچ اے دیکھتے ہیں پورے پورے انہوں نے سٹروم وارٹر درنیج دوبارہ سے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کے بعد ابھی ریسنٹ جو ڈی ایچ اے میں دوبارہ سٹروم وارٹر ڈرین ہو رہے ہیں وہ بھی جب گزشتہ کچھ سالوں پہلے بارش ہوئی تھی جس میں ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس نے بہت زیادہ جی جی یاد ہے وہ پانی گاڈی آن کے دوب گئی تک تو اس کے بعد پھر این ایڈی انیورسٹی نے ایک سروے کر کے ان کو لیولز نکال کے دیئے پورے ڈی ایچ اے کو اس وقت کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی کنسٹرنٹ کمپنی یا سروے آف پاکستان یا این ایڈی انیورسٹی جیسے ادارے کراچی کا دوبارہ سے سروے کریں اور ان کو سروے کر کے گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے آپ روڈز جلوائیں لیولز پہ ورنہ جتنی بھی روڈز جال لیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گلی محلوں کے اندر ہر سال روڈز بنتی ہیں تو گورنمنٹ نے پہلے یہ پروپوزل نہیں مانگے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے اب بتائیں آ کر انجینئرز کراچی اگر گورنمنٹ اتنی ہماری اچھی اور سوچنے والی ہوتی تو آج ہم سب لوگ بہار جا کے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا لیکن آپ سوچیں کہ یہ بھی ایک اچھی اکانومی ہے اس سے گروت کتنی ہوتی ہے ہر سال سڑک بن رہی ہوتی ہے اس کا ٹینڈر جا رہی ہوتے ہیں اس سے پیسے اس کے تسلقوں کے گھر چلتے ہیں بلکل ایسا یہاں پہ روڈ بنتی ہی اور مزے کی بات میں آپ کو بات بتاؤں اس کراچی شہر میں خاص کر آپ دیکھیں ہر سال جو سب سے زیادہ روڈز بنتی ہیں اور گلیوں کی جو روڈز بنتی ہیں وہ بنتی ہیں مئی اور جون کے لئے جون میں ان کا فسکل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے ان کے ٹینڈرز کا جو بجٹ ہوتا ہے تو جس سے یہ جون میں ہر سال جون میں یہ روڈز بنواتے ہیں اور جولائی میں منسون آتا ہے اور وہ ساری روڈز ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ہر سال کا روڈز اور اس میں بھی لیولز نہیں ہوتے یعنی کتنی بار ایسا ہوتا ہے جولائی میں جب بہ جانیئر پر لیولز پر کیا فائدہ اور کتنی بار روڈز جب بن رہی ہوتی ہیں اگر میرا گزر ہوتا ہے تو میرا جس کو تھوڑا نولیجز بارے میں میرے بیئنگ سیویل انجینئر جو میرا فرینڈ سرکل ہے کہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں روڈ ڈل رہی تھی اور کوئی لیول مینٹین نہیں تھا اور دکھ بہ رہا تھا کہ ہماری پیسہ لگ رہا ہے اس روڈ پر لیکن ہم کیا کر کیا سکتے ہیں آپ کو کچھ آئیے سوشل میڈیا پر آپ ایک یہ ملک ایسا رہی ہے کہ جہاں پر کچھ سوچ بولا جائے یہاں پر دل میں پڑ کے برا بول دیا جائے تو بس سڑکوں کے معاملے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور سلوشن آپ نے پیشی ہے تھا انگی سو مچ ہماری بھی کلیریٹی ملی اچھا سروم وارٹر درینیش کا تو پتہ تھا لیکن یہ لیبل اور اس کی وجہ تو نقصانات کے ہیں یہ آئیڈیا اب ہوا ہے اب ہمیں بھی یہ سائنس ذرا سمجھ آتی اب ایک اور خبر یہاں پر دے دیتے ہیں کراچی شہر سے متعلق وہ یہ ہے کہ حکومت نے کراچی سے بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شیٹل سرویس دینے کا فیصلہ کیا ہے سن کے سینئر وزیر ہیں شرجیل انام میمن نے انہوں نے بس اڈوں کو فوری طور پر شہر سے باہر منتقل کرنے کی حسنجے سادوانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں ان سے ذرا ڈیٹیل جان لیتے ہیں بتائیے گا سنجے کیا حصہ والے سے پلاننگ کی گئی ہے سینئر سبائی وزیر ہیں شرجیل انام میمن انہوں نے میکمہ ٹرانسکورٹ کا عالی ستہ اجلاس کیا ہے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی شہر کے اندر چلنے والے بس اڈوں کو سوراب گوڑ اور شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ صدر ان سے دیگر جو انہوں نے بس اڈے کائم ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بس اڈوں سے مخت شتل سرویس شروع کی جائے گی شہریوں کو مختلف راستوں سے لیتے ہوئی شہر کے باہر جو بس اڈے منتقل کیے جائیں گے وہاں پر یہ شتل سرویس مخت کرام کی جائے گی شتل سرویس کے مد میں اتنے بھی کرایا آئے گا جو بھی ان شتل سرویس کے مد میں نقصانات ہوگا وہ سب سندھ حکومت مرے گی سندھ حکومت کا اتنے مقصد صرف یہ ہے کہ شہر سے بس اڈے باہر ہوں تاکہ شہریوں کو اچھا تو سندھے کون کون سے علاقے ہیں جہاں سے یہ شتل سرویس شروع ہوگی دنے شہر میں صدر سے بڑا جو بڑھ کڑھا ہے اس کے علاوہ سکوائرز جو دیگر سکوائرز ہیں وہاں پر یہ شتل سرویس شروع کی جائے گی صدر میں جو طبیت سینٹر اور اس مقام پر اسٹوڈن بریانی کے اطراف میں جو بس اڈے ہیں وہ کافی شہریوں کے مختلہ کا سامنا بندے ہیں وہاں سے یہ سرویس شروع کی جائے گی ناکرس ان علاقوں سے گزری ان سے دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر بس اڈے چھوٹے بڑے قائم ہیں ان علاقوں میں یہ شتل سرویس ستیاب ہوگی جو عام مسافروں کو ان علاقوں سے لے کر شہر کے پاہ سنجے سادوانی تینکیو سو مچ پور بینگ وی دس تو اس پر بات کر لیتے ہیں اس ان کے سینئر وزیر شرجیل میمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تینکیو سو مچ پور جوائننگ ہے شرجیل صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیا گیا کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ کچھ بس سرویسز ایسی ہیں کہ جو یہاں سے ہی صدر کے علاقوں سے شیٹل سرویس دیتی تھی یہ سہراب گوٹ سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ اس سے آگے جہاں پر ان کی بس اڈے ہوتے تھے اور وہاں سے پھر وہ مسافروں کو کمیوٹ کرتے تھے دوسرے شہروں میں اب یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس میں گورنمنٹ ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی کیا طریقے کار ہوگا اس کا جی شرجیل صاحب میرا سوال آپ تک پہنچا اسلام علیکم میرا سوال آپ سن پائے اچھا میں ہی ارز کر رہا تھا بیسکلی کہ پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے یہ انیشیٹیف جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ صدر کے علاقوں میں کچھ ٹرانسپورٹ کمپنیز ایسی ہیں جو شیٹل سرویس پروائیڈ کرتی تھے اپنے مسافروں کو سہراب گوٹ یا اس سے آگے جہاں پر ان کے بڑے ٹرمینلز تھے وہاں تک پہنچانے کے لیے اب گورنمنٹ یہاں سے جو دوسرے بس کمپنیز ہیں ان کو کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کرے گی یا مسافروں کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کرے گی بسم اللہ الرمان شکریہ میں چلو واضح جلوں کہ یہ شکل سہی دفعہ شروع کی جا رہی ہے اور فری آف کاؤس شروع کی جا رہی ہے اچھا پھر میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی یہ بڑی بچس بڑی کوچس جو کہ آپ کنٹری سائیڈ جاتی ہیں مطبط کراچی پر بہار جاتی ہیں صبح چندے جاتی ہیں سنجا بلسان خیبر پختوں کا جب ہی جہاں جاتی ہیں تو یہ تاریخ شہر کندر خودیوں کے تین چار مینٹوپ ہیں وہاں پہ آتی ہیں تو اس کی جاتے بڑی گاریوں جانے جانے جیسے اچھا نیسنس کی بس سپاہو بھی ہوتا تھا تو اس پوری صورتحال کے بیتے ہوئے سپاہو کوشش کی کہ ہم ہی دی سپاہو کنیمائی سپسیں وہ کریں اور پھر ہم ان کے لئے شکل سپسٹاٹ کی جائے تو یہ سپسٹاٹ جا رہا ہے انشاءاللہ دلہ جو دہ عجر سے ہم یہ پورے ملت کراچی کے لوگوں کی تولت درہن کیجی یہاں جو بھی لوگ مطابق پاکستان کے آئے جب سپسٹاٹ جانا ہے کہ پہ بھی تو یہ سپسٹاٹ سپسٹاٹ جائے گی جو ان کو مقیمی سپسٹاٹ پھٹھرے گی اور پھر ان لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ جو ہمارے بر چم مل گرم تا ڈیلی میٹڈ ہے وہاں تک ڈواپ کرے گی اور وہ لوگ جو آگے سپسٹاٹ بردے کے کراچی بس ٹرمینل پر پولس چیک پوسٹ بھی بنائی جائیں گی تاکہ مسافروں کا تحفظ یقینی بنائی جائے تو یہ تمام جو بنائے گئے شیٹر سرویس جہاں جہاں سے دی جائے گی وہ یہ پر یہ چیک پوسٹ ہوگی یہ بلککل یہ چیک پوسٹ ہے وہ نیم جو ہمارا محل پس چینگ ہے اللہ خرصہ کے قریب پر ہی برائے گیا ہے جی جی آگ کوشش کے بنائے جائے کیونے کسی باتر سوالیس وگرہ مسافرم میں کوئی سوالیت ہی کچی پوسٹ ہی سوالیس شرجیل صاحب ایک اور چیز ہے کیونکہ یہاں پر تو جو بسیں چلتے ہیں مثال کے طور پر اگر کرم سکوائر کی بات کریں یا پر صدر کی بات کریں تو وہاں پر ایک گھنٹے بعد یہ بسیں مختلف علاقوں کا حیدر آباد انٹیریر یا پھر پنجاب کی سائٹ پر چل سائل 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 لائد سائل 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 اور پر تائم ہوگی بالکل آن ٹائم ہوگی شروع بات مسائل کرنے کوئی سائل جو کسیز جو چیز کسیز کسیز انتیر ہوششیش انتیر انتیر مسائل کرنے دی سائل کسی دی دی جو ہم وہ کراچی میں پھر شروع کرنے جا رہے ہیں اور ٹرافک فلو جو ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا کیا اندازہ لگائے گا ہے سندھ حکومت کی جانے سے ہم نے ابھی تک جو ایک ایوید بگایا ہے کہ اراؤنڈ تین سو بس ایسی ہیں جو کہ شہر میں آتی ہیں جو پورے پاکستان کی تانی کی اب وہ تین سو بس جب آتی ہیں تو ایک بس کی سائز بڑی ہوتی ہے اس سویٹ کا بھی مشروع ہوتا ہے اور خد جب وہ رکھتی ہے تو اس پہ کتنا فرق پہیس کے بھی وہ پاکستان چل رہے ہیں تو وہ ایک بارک سیٹر ہے وہ اکی پہنسان رہی ہوتی ہے تو اب اس پوری شردیس کے بار اس کو بہت سر طریقے سے جو ہے اس سے پہل ہم نے اس کی اس کی پہل ہم نے ٹرافک پولیس کو بھی ساتھ آت بھوٹ لیا اور ٹرافک پولیس کو ٹرافک پولیس کے ٹرافک پولیس کے جو دی آئی جی ہے انہوں نے ساری ایک ایسٹرائی میں ہمارے ساتھ ہے انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کیا اچھے تو ترافک پولیس کے پروپوزنز کو اور مسافروں کی تولت کو دیکھ سکر ہی یہ ترسلہ کیا گیا ہے اچھے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ابھی شیٹلز جو ہوں گی ان کا نمبر کیا ہے اور دوسرا اس پہ گورنمنٹ کو کتنا خرچ برداشت کرنا پڑے گا ہاں جی اس میں گورنمنٹ کا ہم نے پابلک پارٹنرشپ کا ایک مغرور بنایا ہے دوسرا اس پہ گورنمنٹ کو بھی کتنا خرچ برداشت کرنے پڑے گا یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دوسرا اس پہ سے خرچ نہیں ہو رہے جو جہاں پہ جو مین پہ چاپ ہے وہاں سے انہی جن لوگوں پہ ہوئے آپ شیٹل سرویس چلائیں اور مسافروں کو ہمیں یہ نیکشور کیا ہے کہ اس پہ مسافر کو فائدہ ہو کوئی مستان نہ ہو اس پہ مسافر کو نہ بھرنے پڑے ہیں کہ شیٹل سرویس کے الگ پہ پہ بھر رہے ہو اور پھر اس کے الگ پھر رہے ہو تو اس میں ہم نے جو ایک موڈل بنیا ہے اس میں ٹرانسپورٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے ایک ٹرانسپورٹر جب وہ ایک ہیوی بس لے کر یہاں تک آتا ہے شہر میں تو شہر کی سیٹ کی وجہ سے اور جتنا وہ اندن خرچ کرتا ہے تو اسے اندن پہ بھی بہت بڑا سے پچھت ہوگی ان کو اور ان کی خواس بھی کم ہو رہی کہ ہمیں ایک ایبریج لگا ہے کہ ایک بس اگر شہر پہ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر بھی اس اعتبار سے رہے گی کہ وہ ٹکٹ اس کو مسافر کو ایشو کریں گے پھر اس شیٹل میں بیٹھ کے وہ وہاں پر جائے گا اور وہاں سے پر آگے تو یہ کنوینیٹ بھی رہے گا اور ٹرانسپورٹ بھی رہے گا اس اعتبار سے ٹھیک ہے شہر جی لینام ایمن صاحب گفتگو کر رہے تھے اور کراکشی میں جتنا ٹرافک کا برڈن لو فلو کم ہوگا اتنا ہی زیادہ شہریوں کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ جلدی جہاں پہ بھی آپ نے پہنچنا ہے گھر پہنچنا ہے آفس پہنچنا ہے آپ اپنی جگہ منزل پہ پہنچ سکیں گے یہاں کا ٹرافک کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے یہ ایک سٹیپ اٹھایا گیا سنگورنمنٹ کی جانت سے جانت سے ہونا چاہیے اور لیٹس سی کہ مزید اس پہ کیا بہتری کی جا سکتی ہے مزید کام کیا جائے مزید کام ہونا چاہیے بلا شبہ ہونا چاہیے تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جانا ہے چنیوٹ اور چنیوٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کے جو جامن ہیں وہ بڑے ہی لذیذ ہوتے ہیں ویسے جامن اس سیزن میں کھائے جاتے ہیں اور سب بڑے پسند کرتے ہیں لیکن چنیوٹ کے جو جامن ہیں وہ خاص ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں امیر عمر چھول گرمیوں میں بہت کم وقت کے لیے پایا جانے والا بیتری شکل سیاہ رنگ اور ہر طبقہ کی قوت خرید والا پھال جامن آج کل مارکیر میں عام ہے جامن دا ساڈہ کاروبار ہے بڑی میں نے تمہیں شکت دینا لسی توڑنے ہیں اینانوہ سی کراچی لاہور سیل کارنے ہیں اسلام آباد بھی لے کے جانے ہیں باغا سے منڈیو اور پھر عام لیڈیو تک پہنچانے کے لیے انہیں ٹوکروں اور لکڑی کی پیٹھیوں میں پیک کیا جاتا ہے مارکیٹ میں جگہ جگہ موجود ہونے کے باعث جامن دیگر پھلوں کی نسبت سستہ بھی ہے مطادد بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والے اس پھال کو چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں مائرین کہتے ہیں کہ ایک دن میں سو گرام سے زائد جامن کے استعمال سے قبض چلچراپن اور آنتوں کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر تو جامن کا سیزن آ کے تقریباً گزر بھی گیا اور چینیوٹ میں آبا ہے یہ لیکن ابھی بھی ہیں جامن لیکن ایک عرصے سے ہیں آپ شاید مارکیٹ کا چکر نہیں لگایا آپ نے ابھی جد نہیں لیکن ایک عرصے سے ہیں یہاں پر جامن پچھلے دو تین مہینے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں چالے تو بریک لے رہے بریک کے بعد آؤ ویلگم بیک اور تذکرہ کرتے ہیں جلدی سے توشہ خانے کا تو نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس ہے اور احتساب عدالت کی جج کی ادم دستیابی کے باعث سماعت ملتبی کر دی گئی ہے اور عدالتی عملے کا کہنا ہے کہ احتساب عدالت نمبر تین کی جج آبدا سجاد نے آبدا ساجد نے تحال چارج نہیں سمالا ہے اور نواز شریف کی بریت کی درخواست پر سماعت مرکزی ریفرنس کی سماعت کے ساتھ دس سپٹیمبر کو ہوگی تو یہ معاملہ ہے کہ یہ سماعت جج کی ادم دستیابی کے باعث ملتبی کر دی گئی ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جن کے بہت سارے شوق ہیں یعنی کہ وہ بائیک بھی چلاتی ہیں وہ آرٹسٹ بھی ہیں شورٹ فلم میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور وہ بقاعدہ سکیچز اور کینبس پر بقاعدہ تصویر بھی بناتی ہیں رنگوں سے وہ بہت زبردست منظر کشی کرتی ہیں ان کا نام ہے بریرہ خان اور شوق ان کا ایسا ہے کہ تنہے تنہا انہوں نے بائیک پر پاکستان بھر کا سفر کر لیا ہے اور اس وقت بھی جب ہم ان سے بات کریں گے تو وہ موجود ہیں گلگت میں موجود ہیں ہنزہ میں موجود ہیں وہ اور ان سے جانیں گے کہ بھئی اب کتنا سفر کر لیا ہے کیا ارادہ ہے اور ان کی کیا اصل ان کا شوق کیا ہے کہ وہ بائیکر اپنے آپ کو کہلوانا چاہتی ہیں آرٹسٹ کہلوانا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں پہچاند کیا ہے ان کی تو ان سے بات کر لیتے ہیں بریرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بریرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کا یہاں تک کا سفر اور بائیک پر سفر کرنا ہمارے پر تو گاڑی میں بیٹھ کے جائیں تو ایسے مناظر آتے ہیں کہ آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے تو بائیک پر اسپیشلی برسات ہو رہی ہو یا اس طرح کا محصوم ہوتا ہو یہاں پر ایک فارنر آئے تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ آپ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ مووی دیکھتے ہوتے ہیں بائیک پر سفر کرنا میرا بچپن سے ہی شوق ہے سفر کرنا اور بائیک پر سفر کرنا یہ ایک سونے تو سہادہ تھا میرے لیے جب میں نے بائیک پر سفر شروع کیا تھا تو مجھے دنیا دیکھنے کا لوگوں سے ملنے کا چپا چپا گھونے کا بہت چھوڑ لیکن کنسیڈرنگ آر سوسائیٹی یہاں پر لڑکی اگر بائیک چلائے تو بھائی سب اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بڑا ان کے لیے کوئی ریئر یہ چیز ہوتی ہے کہ لڑکی بائیک چلا رہی ہے اور آپ پورے پاکستان میں اس شہر سے اس شہر میں تو اس میں کیا ڈفکرٹی ہوئی گھر والے کیسے مانے کیسے علاو کیا گھر والوں گھر والوں کو منانا بہت زیادہ مشکل تھا اور میں خیل سے ان کو منانا ہی مشکل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی وحی ہوتے ہیں لیکن آپ فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے آئی ٹھینک کی پیرنٹس جنہوں نے مجھے آنے دیا ہی نیزا ہی ایک بہت زیادہ چیز ہوتا ہے اور سسائٹی کی سائٹی میں ابھی تک بہت کام ایکسپٹنس ہے لوگ بات کرتے ہیں بٹ میں نے تو زیادہ دہ دیکھنا ہے وہ اپنسییشن اس موردن پیٹسی اور اب تو لاہور میں تو یہ دیکھنا ہوں اس کوائیٹ کام کامن کے لڑکی ہیں سکوٹیز اور بائیکس وگر کافی زیادہ وہاں پر چلا رہی ہیں جی بالکل ایسے تو اب آدھت ہوگے تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں ایسے اس طرح کے سفر میں it must have been difficult I guess it have been difficult sometimes sometimes easy ہوتا ہے جیسے کہ شروع شروع میں مجھے تھا بائک کا کچھ کام نہیں آتا تھا بائک تھراب ہوگی تو کھڑے رہے کافی دے پریشان ہوتے رہے پینک ہوتا رہا لیکن پھر میں نے کام سیکھ لیا تھا کیونکہ مجھے لگا یہ ضروری ہے کہ آپ کو کام آنا چاہیے باقی لوگوں کے حوالے سے مجھے اب تک کسی قسم کے دکت نہیں ہوئی یہ حیرانی کی بات ہے جب بھی انٹریوی دے رہی ہوتی ہوں سب یہ کہتے ہیں کہ how is it possible but actual میں لوگوں کے حوالے سے مجھے اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوئی اچھا ایک چیز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی نے ایک مہینے تک وہاں جانے کی اجازت دے دی اور میں سڑکیں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سڑکیں بڑی منیجبل ہیں کراچی کا ذرا چکر لگائیں اور لینے ذرا پرمیشن اپنے گھر والوں سے پھر آپ کو پتہ لگے گا یہاں کی سڑکوں پر چلائیں can you hear me اچھا 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 میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ نے وہاں کے لئے تو پرمیشن لے لی وہاں کی سڑکیں میں دیکھ رہا ہوں تو پھر بھی نسبتیں بہتر ہیں یہاں پر کراچی میں آپ ذرا چکر لگائیں ابھی ہم نے پارٹ ہولز پہ اور بارش کے بعد جو صورتحال رہی اس پہ بات کی ہے کہ سڑکیں کہیں کہیں نظر آتی ہیں باقی ویسے ہی رستے بنے ہوئے ہیں تو یہاں کی پرمیشن شاید آپ کو نہ ملے کراچی کی ہاں سندھ کا ایک دفعہ میرا ارادہ بنا تھا تو میرے آبا نے کہا تھا کہ بیٹا ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن میرا بھی سڑیوں میں سندھ جانے کا ارادہ ہے بس ایسا بس ایسا بس ایسا اچھا یہ اب آپ بتائیں آپ سکیچنگ بھی کرتی ہیں آپ شورٹ فیلم میں بھی کام کرتی ہیں تو آپ کی اپنی ایڈنٹیٹی کیا ہے کیا آپ بننا چاہتی ہیں ایسا 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 دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اورенные گھر کیا سکتا ہے اس کے 40s ایسا ایسا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے انسانی طورتegen کہ یہ سفر پاکستان سے ہٹ کے باہر بھی کریں گی آپ؟ بالکل انشاءاللہ in a few years I will be traveling through borders on my bike تو اب آگے کیا ارادے ہیں آپ کے مزید آپ نے کہاں کا سفر کرنا ہے یہاں سے مجھے جیسے کہ آپ نے بول دیا مجھے سنس جانے کا بہت چاہتے ہیں پھر نورٹ میں میں نے کافی ٹراول کر لیا ہے لیکن میں ساؤت اور سنس کی طرف نہیں گئی تو مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں سن جاؤں گوادر جاؤں حیدر آباد انشاءاللہ مجھے travel کرنے ہیں کافی شوق ہے I hope کہ میرے پیرنٹس میں مانجھے اور میرے اندر بھی اتنا جگرہ ہو جائے بریرہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ بائک کو اپ ڈیٹ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے پاس جو بائک ہے ظاہر ہے کہ کمفٹیبل ہوگی لیکن سواری کا کمفٹیبل آج کل تو ایسے ماشاءاللہ سے سسپنشن بائک میں بھی آگئے ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا تھکن کا تو do you plan on updating your ride yes of course بلکہ میری ایک جو ڈیلز چل بھی رہی ہیں کہ میں نے trail لینی ہے because جہاں میں travel سکتا ہوں وہاں کبھی off road آجاتا ہے کبھی باریس ہو جاتی ہے so trail you know is all round so trail پہ میرا سوچ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ شہلیں جی wish you the best بریرہ thank you thank you بریرہ ہمارے صاحب تھی اور زبردست جی دیکھیں ان کے شوق ہے تو انہوں نے اپنی شوق کے لیے جو کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہیں اس کے لیے effort بھی کرتی نظر آ رہی ہیں اور وہ ہنزہ سے ہمارے صاحب براہ راستی so لڑکیاں بھی آج کل جو ہے نا زبردست طریقے سے آگے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ تو چلیں جی اب ایک خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں واقعی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب ان سے چینی کانسل جنرل کی ذرہائی میں چین کے بزنس کمیونٹی کے وفت نے ملاقات کی اور محسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کے حفاظت اولین ترجیح ہے کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے سیکیورٹی پلان کے ایس او پیس چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے ہیں اور پھر چودہ اگز سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن ہو جائے گا جس سے چین کے بزنس منز کو پاکستان آنے میں آسانی ہوگی اور چین کے کانسل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی تعلقات ہیں امید ہے کہ اس میٹنگ کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے اجلاس میں وفاقی سیکیورٹری داخلہ آئی جی پنجاب نیکٹا کے سبرہ اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی ہے اور ایک اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں وہ ہے کہ بزارت تبانائی نے روان مالی سال پی ایس ڈی پی میں مزید چار سو ارب روپے کی کٹوٹی کی تجویز دے دی ہے اور اس محالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں شویب نظامی تو شویب بتائیے شویب ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس میں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے یہ آ رہی ہیں کہ پی ایس ڈی پی میں دوسری بار کٹوٹی بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ہوگی پروجیکٹس کے لیے ترقیاتی بجٹ کا سائٹ سات سو ارب روپے تک محدود ہو جائے گا تین ہزار ارب سے زائد کا فنڈ کیپیسٹی پیمنٹ اور گردشی کرزے میں ایڈجسٹ ہوگا اور ساتھی پہلی کٹوٹی تین سو پچاس ارب دوسری کٹوٹی ہوگی پچاس ارب روپے کی اور سوبے پندرہ سو ارب سالانہ ترقیاتی پروجیکٹ سے کم کر کے وفاق کو دیں گے سو تین سے پانچ سال کے لیے کپیسٹی پیمنٹ اور گردشی کرزے کی مد میں سے ایڈجسٹ کیا جائے گا بجلی کے بلوں میں ریلیف کیلئے تجویز پر آئی ایم ایف سے بھی مشاورت نہیں ہوئی ہے سو وزیراعظم کی حکمی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ایگزیکری بورڈ اجلاس سے قبل تجویز کو آئی ایم ایف سے ڈسکس نہیں کیا جائے گا آل رائٹ جی تو اب ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوئے اچھا جی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں یعنی کہ جکوں مگست سے لے کے چالیں خبر کی طرف چلتے ہیں what is the news what is the news that is چلیں جی اب اسلام آباد سے خبر ہے جی خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ بیسکلی واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے متعلق ہم آپ کو بتا دیتے ہیں خبر ہے اسلام آباد سیکٹر آئی نائن کے پلازا میں بینک میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بجانے کے لیے امدادی ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ سیکٹر آئی نائن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آئی نائن ام شور کہ وہاں پر فائر سیفٹی کے ارینجمنٹ بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ رہی آگ لگنے کی یہ ابھی بات میں پتا چلے گا لیکن اللہ کرے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو چلیں جی چلیں جی تو دنیا بھر میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ جو آگست کا فرسٹ ویک ہے یہ بریس فیڈنگ ویک کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اب والٹ ہیٹ آرگنائزیشن کے مطابق بچے کو پیدائش کے فوری بات ماں کا دودھ دینا ضروری ہے اور جن بچوں کو فوری طور پر ماں کا دودھ میں اثر نہیں ہوتا ان میں ایک سال کی عمر سے پہلے موت کا خطرہ چودہ گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے مختلف سٹیجز بھی ڈسکس کی گئی ہیں اور عالمی صحت کی ایک رپورٹ ہی بتاتی ہے کہ ملک میں صرف سیتس اشاریہ سات فیصد مائے پیدائش کے چھ ماہ تک بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں چلے جی تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور جب آپ ظاہر ہے کہ اگر ایک سال میں اتنے خطرات موجود ہیں اور خاص طور پر یہ جو ڈبے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کا نعمل بدل نہیں ہے اور بچے کے لیے اتنی ضرورت ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ ریشو اتنی کم ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خالد شفی صاحب اسوسیئیٹ پروفیسر سیکرٹر جنرل ہے پاکستان پیڈیوٹرک اسوسیئیشن یہ مجھے بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ ویسے تو ہر چیز کے ہم اپشنز تلاش کر لیتے ہیں نعمل بدل بنا لیتے ہیں لیکن بلڈ ابھی تک نہیں بنا پائے ہم لوگ اور ماں کا دودھ نہیں بنا پائے اس کا نعمل بدل کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی تمام تر چیزوں کے باوجود کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں جی ماں کا دودھ جو ہے قدرتی غزہ ہے اور یہ بچے کے لیے قدرت کا نظام ہے جتنی بھی سپیشیز ہوتی ہیں جانور بھی ہوتی ہیں ان کا دودھ ان کے لیے ہوتا ہے تو انسان کے لیے ماں کا دودھ بہترین غزہ ہے مکمل غزہ ہے چھ سال تک کے بچے کے لیے اس کا نعمل بدل ممکن نہیں ہے یہ جو ڈبوں میں بن جو چیزیں ملتی ہیں ہرگز ہرگز دودھ نہیں ہے یہ artificial formula ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کی اتنے خطرات ہیں لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں بچوں کی شرائع واد دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہے بڑی ہی دردناک سیچویشن ہے کہ ہمارے یہاں بچہ سیتمند پیدا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم اوپر قدود پلاتے ہیں ٹیکے نہیں لگاتے ہیں فاتحیتی بچہ بیمار ہوتا ڈیاریا نمونیا اور ہم ہمارے ملک میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک سال کے اندر جو infant mortality rate ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ پچاس سے زیادہ ہے یعنی یہ بچے پہلی سال گرانی مناتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ماں کا دودھنا پلان ہے یہ ایسی سیچویشن ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ جو فارمولا کمپنیز ہیں انہوں نے چونکہ دودھ پانچ سو روپے کا ڈباب اگر پڑتا ہے ان کو دو ہزار کا بیچتے ہیں باقی مارکیٹنگ پر خرچ کرتے ہیں تو ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں جو ہمارے ہیلتھ ویر ورکرز ہیں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں کو تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کہتی ہے جو میں جو دودھ کا مارا ہے چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں جن کو باعثانی ہیلتھ کے مشورے سے دودھ کیا جا سکتا ہے اور جتنے اس کے فائدے ہیں ان فائدوں کو اگر ماں کو بتایا جائے تو ماں کبھی بھی انکار نہیں کہنے گی اپنا دودھ بلانے سے ماں کے لئے فائدہ اس کو کینسر سے بچاتا ہے اس کا جو جسمانی حالت جو زجگی سے پہلے وہ واپس آ جاتی ہے تو ماں کے لئے بھی فائدہ ہے بچے کے لئے بھی فائدہ ہے ملک کے لئے بھی فائدہ ہے لیکن ہمارے یہاں بے لگام ہم نے چھوڑا ہوا ہے مل کمپنیز کو تاکہ یہ جس طرح لوگوں ترہی بات دیں غلط چیزیں بتائیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ لوگ کم پلاتے ہیں اوپر کا دودھ پلاتے ہیں ہمارے ہسپتال بھرے رہتے ہیں نمونیاں سے ڈائریا سے سوکھے کے مر سے اس کی سب سے بڑی وجہ ماں کا دودھ نہ پلانا ہے لیکن اکثر تو ڈاکٹری ریکمینڈ کر دیتے ہیں بچے پیدا ہوتا ہے پورا ہوئے بنا کے دیتے ہیں اس میں منشن کر دیتے ہیں جی آپ نے اس ایج سے یہ پلانا شروع کر دینا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹرز کو یہ الاؤنی ہے ایسا کرنا اور جو کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں کچھ انڈیکیشنز ہیں جہاں ماں کا دودھ نہیں بھی آ جا سکتا وہ بہت کم ہے بہت کم ہے جیسے ماں کو کوئی ایسی ٹیٹمنٹ مل رہی ہے خدا نہ خواستہ جیسے کینسر کی ٹیٹمنٹ مل رہی ہے نہیں نہیں جانڈیس میں بھی منہ نہیں ہے نہیں بالکل منہ نہیں ہے ریڈیو ایکٹیو کوئی میڈیسن مل رہی ہے کوئی آٹ اوف دے وی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کم ہیں باقی تمام سی جو میں ایون جب آپریشن ہوتا ہے سی سیکشن آج کل بہت ہوتے ہیں ان میں بھی ماں مکمل طور پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں پرائیوٹ ہاسپٹلز ہوں کریں اور ٹائم گزاریں اور ساتھ میں جو لیڈی ورکرز ہوتی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس سارے معاملے میں دیکھیں جی یہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس ہیلتھ فیسلیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عملے کو تربیت دے تاکہ ماں کو سپورٹ پروائیڈ کریں اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا محول پیدا کریں جہاں ماں کو بچے کا دودھ پلانے کی ترغیب دی جائے دوسری ترغیب نہ دی جائے سندھ کے اندر سندھ بریس پیڈنگ پرموشن پروٹیکشن ایک ٹو تازن ٹرینٹی تیری پاس ہو گیا ہے اوپر کا دودھ کا اشتہار دینا دودھ تو دوسری بات ہے جو بچوں کو ویننگ آرٹیکلز ہوتے ہیں چیزیں دیتی ہیں جو غزائی چیزیں دی جاتی ہیں تین سال کے اوپر تک اس کا بھی ٹی وی پر سندھ کے پروز میں اشتہار نہیں دیا جا سکتا یہ قانونن جرم ہے اسی طرح جو ہیلٹ فیسلٹی میں مل کمپنی کے نمائندے نہیں داخل ہو سکتے یہ بھی جرم ہے اسی طرح اگر کوئی ہیلٹ کیئر پروائیڈر کوئی ڈاکٹر کسی کو بغیر وجہ کے دودھ لکھ کے دیتا ہے بچے کو یہ بھی جرم ہے ان سب کی سزائیں اور ان کے اوپر جو تو بجھے ٹھوس غزائیں دی جاتی ہیں اکثر اس کے بھی آئیڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مانے دیکھیں یہ ترغیبات ہمارا مل جو ہے ہماری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے ہماری جو ایوریج انکم ہے اتنی اچھی نہیں ہے یہ دو سو گرام کا جو ڈبا ہے یہ چار سو چھ سو روپے کا ملتا ہے وہی چیز ہم گھر میں بہت اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں بغیر کسی خرچے کے لیکن وہ آسان پڑتا ہے آسان پڑتا ہے اس میں غزائیت زیادہ ہوتی ہے یہ پریکٹیکل ہے اور اس میں کنٹیمنیشن نہیں ہوتی ہے باہر کی چیزیں نہیں جاتی ہیں پانی نہیں دوسرا ڈلتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ صحت مند رہتا ہے تو بچے کو چھے مہینے کے عمر تک ماں کو دودھ پلائیں چھے مہینے کے بعد دودھ کے خاتھ تھوز گزائیں جو گھر میں ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ دیجئے ایک اور چیز ہے یہ چھے مہینے تک جو ہے ویسے تو دو سال یا دھائی سال نہیں نہیں دو سال کی عمر تک ماں کو بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہیے کوشش کرتے ہیں پیدائی سے لے کے چھے مہینے تک عمر تک بچے کے لیے ماں کا دودھ مکمل غزہ ہے بچے کو کسی قسم کی غزہ کی بشمل پانی کی ہرگی ضرورت نہیں ہونا دینا چاہیے صرف مدر فیڈ کرانا چاہیے ماں کی صحت کا کتنا تعلق ہے کتنی اچھی صحت ہوگی ماں کی تو اس سے پرک پڑے گا صحت کا بچے کی صحت کا ماں کی صحت برائی رس تعلق ہے اگر ماں کی صحت اچھی ہوگی تو بچے بھی سیٹمنٹ پیدا ہوگا اس کا وزن بھی ٹھیک ہوگا ماں فیڈ بھی کرائے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ماں کی صحت کا بھی خیال لکھا جائے ماں کے غزہ کا بھی خیال لکھا جائے نہ صرف غزہ کا خیال لکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ دیگر سلوک جیسے کہتے ہیں ذہنی طور پر بھی اسٹریس نہ دیا جائے یہ بھی ایک ضروری ہے اچھا ایک اور چیز بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہمارے پاس ہر دوا اور دیکھانٹر آویلیبل ہوتی ہے اسپیشلی انٹی بائیوٹیکس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا بچے کو دول پیدانے سے کوئی تعلق ہے یا یہ ایجزتناب پھرتنا چاہیے ان دواؤں سے یا کیا دیکھیں پیری بات یہ ہے کہ بچے کو ماں کو دودھ پلانا چاہیے دوسری دودھ کی ضرورت نہیں جہاں کوئی میڈیکل انڈیکیشنز ہے اگر وہاں دودھ دیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کو اگر دی جائیں تو بچے کو دودھ نہیں پلائے جا سکتا لیکن ان دوائیں کو جیسے میں نے کہا نا کینسر کی ٹیٹمنٹ کی دوائیاں ہیں وہ دی جائیں تو اس کے علاوہ عام دوائیاں جو ہیں وہ عام طور پر اس پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں Thank you so much ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ تھے اور یہ جو حتہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے اہم معلومات شئر clarity سے آئی ہوگی چیلنج آپ کیا ہے اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شئر کر لیتے ہیں گورنر سن کامران ٹسوری سے ایڈیشنل آئی جی جاوید آلاموڈو نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں امن امان کے قیام سٹریٹ کرائم کے خاتمی اور پولس کے استعداد بڑھانے پر گفتگو ہوئی گورنر نے کہا سٹریٹ کرائمز نے شہریوں کی زندگی حجیرن بنا دی ہے کیمراز اور انٹیلیجنس ربابط مستحقم کرنے سے ملزمان کی گرفت ممکن ہے شہر میں پولس گش ناکہ بندی اور سناپ چیکنگ بڑھائی جائے چلیں جی اب وقت آگے ہے آپ سے اجازت چانے کا آج سب سے بارش ہلکی پل کی گراچی میں ہو رہی ہے تو ایم شور کے ویدر جو ہے وہ کافی اچھا رہے گا تو آپ اپنا خیال رکھئے موسم انجوائے کیجئے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اپنے خوشے پہ خوش رہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ